جو تالیاں بجا کے اس کو پھیجو اس کو پھیجو بات بات نہیں نا مطلب بات کوئی ہے ہی نہیں کوئی کرنے والی بات ٹوریزم 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 کدر گئی پیٹ پیٹ کے تو میں تھک گئی وہ درخت لگا دیں تھل میں جب وہ وضیعہ جنگلات وہ سبتین خان صاحب تھی چار بار ان سے ملی میں نے کہا تھل میں لگا دیں ہمیں بھرول جائے گے کسان ہم سارے پوری ہیٹ ویو آتی ہے ہم ہشر ہو جاتا ہے ہمارا گرمیوں میں اور جیٹ ہار جو پنجابی کے مہینے ہمارے ہوتے ہیں میں وہی پنجابی سپیکنگ ہوں موہ سے وہی مہینے نکل آتے ہیں تو میں وہ کیا کہتے ہیں نا امیہ علی دلوگ اے وجہ گواڑ مل گئے میں خوش آبران دیا امیہ علی دلوگ گیا دیں یہ اپنے لوگوں کون نہیں کرتے وہاں جا کہتے ہیں امیہ والی کے لوگو او یہ نہیں بھر میں اپنے گھر آیا بیٹھوں میرے اپنے لوگو یہ بھی نہیں پتا میاں والی کے لوگو او میہ علی آ دے پن بھائی آج سجڑاں وسدہ ہے غیرہ کول جیدہ مان ودھایا میں ماہی تاکو ہر کوئی جھڑکا دیندہ آئی تاکو گل نہ آیا میں ماہی او میہ علی دے لوگ پٹین دے پین آج پر سانتہ مووی کھاں اور جو گینیس چھوڑیا چلو مرضی کیا آپ سکتے ہیں جناب مت نہ دیندن میں نے نیوٹرل امپائر لایا میں پہلی بار تو آپ نیوٹرل سے کیوں چڑھو رہی ہے میں وہ واحد کپتان ہوں جو نیوٹرل امپائر لایا ہوں گے اب نیوٹرل سے چڑھنا تھا ہیں پھر کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے وہ سارے امپائر جانور تھے جب انہوں نے میچ جیتے پھر کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا ایڈنسٹریٹر مجھے میں کرکٹ میں میں کیونکہ مثال ہی دو چیزوں سے شروع ہوتی ہیں نا یا کرکٹ سے یا کےپی سے تیسری بات ہے نہیں بتانے والی اب کےپی بھی بتانے جو گا نہیں رہ گیا تو وہ یوں ہیں اور یوں ہیں اور مجھے پتا ہے میں اتنے سالوں سے لوگوں کی باڈی لینگویج observe کرتا ہوں میرا سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل پولیٹکس پہلے نیشنل تے سکھ لو اوہ انٹرنیشنل تے نظر آ رہی ہے جنڈا اوہ تانہ پیسان جی رہا ساڑے سرد اتھے آکے بے گیا ہوئے پہلے اللہ کرے اسی کامیاب کوئی نہیں ہونا اگر یہ کریٹیس رونالڈو کو نو پنالے پاکستان میں جس پیکر سب کیا رائے دیتے ہیں آپ سپیکر سب وہ افریقی کے اپنے نے اسے دو ورڈ کپ جیتے ہیں اس کو بلا لیتے ہیں آسٹریلیا نے تین چار ورڈ کپ جیتے ہیں اور بابر آزم آج کل بڑا اچھا فارم میں جا رہا ہے اور اور تو مہندرسن دھونی کا تو ریکارڈ ہے اس نے چیمپینس ٹوفی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ اور ایشن کپ جیتا ہوئے اس کا ریکارڈ ہے پھر اس سے اچھا تو کوئی ایڈمسٹریٹر نہیں ہوگا بلا رہے ہیں دھونی کو آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں اگر یہ ایک رائٹیریا ہے تو منتطر لے کرتے ہیں جا کے کہ بھی آ کے چلا دیں اور یہ بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی میں ان کی ساری باتیں جھوٹ ثابت ہوئیں نانس ناللہ صاحب کو فرما رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تین مہینے کیپی سے نہیں نکلے در کے مرے اس حکومت میں تو کوئی کیس نہیں بنایا جب انہیں پتہ لگا اچھا نہیں بنا رہے حالانکہ بنتے تھے اور پتہ نہیں کیوں نہیں بنائے شاید یہ یہ حکومت بتانا چاہتی تھی کہ ہم سیاسی انتقام نہیں لے رہے وہ شیئر ہو گئے اچھا بس ٹھیک ہے انہوں نے تو لیے جو لوگوں کو کہتے ہیں اور دوسروں کو نصیت اور خود نیا فضیت ہر وہ کام کیا جسے دوسروں کو منہ کرتے ہیں اور ہر وہ بات کرتے ہیں کیونکہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے جناب سپیکر اور میں ابھی وہ کیا کہتے ہیں اشار کا استعمال اس لئے کر دیتی ہو کہ وہ بہت لمبی بات چند اس میں سمر جاتی ہے تو یہ میں یہ تو مجھے آپ جتنا موقع دیں کہ مجھے آپ روز موقع دیں میں روز ایک گھنٹہ بات کروں گی کسی چھوٹی چھوٹی بات پر وہ اتنی ہو جائے گی بات میں صرف التماس کرنا چاہتی ہوں ہماری پچھتر بھی یومِ ازادی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم ابھی بھی ازاد پوری طرح نہیں ہوئے کیونکہ جس طرح ہمیں ادھر سے تو ازاد ہو گئے تو یہ اس طرح یہ جو یہ یہ لوگ ہمیں اپنے غلامی میں جا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس غلامی سے بھی باہر نکلنا چاہئے خان صاحب فرماتے تھے سکھایا ہے نا ہمیں کیا کرے ہیں ہم کیا کرے ہیں ہم تو وہی بور ہے جو ہم نے سیکھا ہے شکر ہے صحیح والے سیکھ کے جلدی سے نکل آئے سائٹ پہ باتیں باقی کی بات بلے نہیں مانی تو اس ٹیم ظاہر ہے انہوں نے کابو کرنا تھا یوت کو تو وہ صحیح صحیح نظریہ اور ہم بھی کہتے ہیں تبدیلی تبدیلی نیا پاکستان نیا پاکستان وہ نئی چیز ہے تو جناب سپیکر وہ کال ایک بند موبائل لیا ہے پیک بالکل کھولا تو خراب نکلا تو نئی چیزیں تو یوں بھی ہو سکتی ہیں تو میں انہوں نے سکھایا تھا بولنا وہ کہتے ہیں جی جو چیز ٹھیک نہ لگے بولو ٹھیک نہیں لگتی تھی بولتے تھے جو بولتا تھا وہ زیر لگتا تھا پھر اگلی بار اس کو بولنے نہیں دیتے تھے اور پھر کہتے تھے ایک میٹے ایک میٹے آپ جو بات کریں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں اکلے کل لوں ناؤزباللہ وہ یوں ہے اچھا وہ یوں ہے اچھا اگر آپ کو اتنا پتہ ہے آپ کو یہ نہیں پتہ بجٹ پر یہاں پہ کھڑو کے کہہ رہے ہیں ایک تو تسبیح اوپر وہ چاروں سال کے بچوں کی طرح کھیرے جیتے بول ہے ہاتھ میں پرائی منسٹر صاحب اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ میں پیسے بیٹی گئی یہ ختم کرو یہ اس کو یوں کرو پھر بس بند کرو اور یہ کیا تو ہم نے کہا خان صاحب یہ رولز نہیں ہیں ایک ایک پڑھنا پڑتا بتانا پڑے گا تو بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے پھر کہتے ہیں مجھے سب پتہ آپ کے کان کے ناک کے آنک کے ہاں کے پیر کے سر کے نیچے اوپر دائیں بائیں کرپشن ہو رہی تھی آپ پتہ ہی نہیں چلا پھر کہتے ہیں سڑکے بنانے سے یوسف رضا گلانی صاحب کی اگزیمپل دیتے ہیں کہ اگر ترقیاتی کہ ہم اسے ووٹ ملتے تو یوسف رضا گلانی نہ ہار جاتا پھر میہ والی کو بھی کیوں پورا اتنے ترقیاتی بجٹ دی ہیں کیوں دی ہیں عثمان بزدار نے کتنے عرب لگا دی کیوں شاہ محمود قریشی کو عربوں کے بجٹ کیوں دی ہیں اور وہ جو بقول ان کے توشہ خانہ کی چیزیں بیچ کے تو میں نے بنی گالا کی سڑک بنائی ہے تو نہ بنائے نا آپ تو کہتے ترقیاتی کاموں کی ضرورت نہیں کومیں ایسے تھوڑی بنتی ہیں بنی گالا بھی پڑھا رہا تھا کیا فرق پڑھتا تھا کوم بنائے آپ نہیں ڈول سٹینڈرڈز ہیں میں آج کہہ دوں کہ خانہ صاحب آپ بالکل ٹھیک ہیں مائی باپ یہ لیں یس سر وہ کہیں گے دیویریہ بہت اچھی بچی ہے میں آپ کو کیا کیا باتیں بتاؤں کتنی بار ان کے پاس جا کے بات کی بات ہی نہیں سنتے تھے پھر عوام کہتے ہیں کہ عوامی نمائند عوامی نمائندوں کا تو انہوں نے عوامی نمائندوں کا جوانے عوام کو ہم نہیں جواب دے سکتے تھے ٹی وی پروگرامز میں جانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ کتنے جھوٹ کو ڈیفینڈ کرتے کاؤز اٹھانی چھوڑ دی تھی لیکن کچھ لوگوں نے اچھے کام بھی کی ہیں بہرحال جناب سپیکر اب سوال یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو کل کا فیصلہ آیا ہے عمران خان سے سیکھ لیں پلیز کہ لوگوں کو کیسے بتاتے ہیں اس بارے میں تو داد دے نا خان صاحب کو کہ وہ بڑے پرو ایکٹیو ہیں وہ جو کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کا دور اور یہ وہ یہ کہتے تھے فیک نیوز فلانڈ امکان جتنی زیادہ فیک نیوز ان کے دور میں بنی ہیں اور اب تک فیک نیوز پہ ساری پولٹکس جا رہی ہے عوام ہماری بیسیکلی معصوم ہیں اب میں اپنی بات ختم کریں گے سپیکر صاحب کہ میں یہ اعتماد کرنا چاہتی ہوں جو بھی صاحب اقتدار اور جو بھی جو ریلیونٹ اس میں لوگ ہیں وہ اور حکومت وقت عمران خان پہ ایک تو اس سے کہیں کہ آکے ثابت کریں پہلے جو اس میں لیبل لگایا دوسرا کمیشن جو بنے بنے اور بائپارٹیزن کمیشن بنے نیوٹرل چیزیں ہو تحقیقات کریں اس ایک وہ چٹھی آئی ہے آئی ہے چٹھی آئی ہے کی وہ وہ کریں جو بھی اگر اس میں سزاوار کوئی نکلتا ہے ولی تو ہے اس کو کٹیرے میں لیں چاہے میں کیوں نہ ہوں اس کو دیں سزا ایک آڑی مقاو دوسرا ڈیکلریشن دیں ثبوت اکٹھے کریں حکومت اب ان کا کام ہے جائیں سپریم کورٹ کے پاس اور پوچھیں عمران خان سے بتائیں اس کی تحریک پاکستان جو بھائی میں نے انصاف کے نام پہ بنائی تھی انصاف کون سا انصاف نہ تحریک نہ انصاف نہ پاکستان اور پھر کہتے ہیں کہ حسینی لشکر امام حسین نے تو مولا علی اکبر کو سب سے پہلے اتارا تھا میدان جنگ میں ان سے کئی قاسم اور سلمان کو پاکستان لے کے آئے ڈنڈے کھانے کے لئے نہیں لائیں گے لوگوں کے بچوں کی زندگی آپ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ آپ حسینیت کی بات کرتے ہیں شرغانی چاہیے آپ کو یہ مثال دیتے ہوئے بھی آپ مذہب کا کارٹ کھیلتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کارٹ بکتا ہے خون خرابہ ہوگا آپ وہ کہتے ہیں نا کہ امیر شہر فقیروں کو لوٹ لیتا ہے فقیر یہ نا ہماری عوام معصوم ہیں امیر شہر فقیروں کو لوٹ لیتا ہے کبھی بہیلہ مذہب کبھی بنام وفا تو کبھی یہ مذہب کارٹ کھیلتے ہیں اور کبھی وفا کا کارٹ کھیلتے ہیں کہ جی غلامی نام حضور غلامی نام حضور اپنی غلامی سے تو نکل ہی نہیں رہے حکومت وقت یہ کریں اس کو اس مسئلے کو جاگر کریں جگہ جگہ بتائیں آپ عوامی نمائندے یہاں سارے جتنے بھی جس جس پارٹی سے ہیں اپنے حلکوں میں جائیں لوگوں میں بیٹھیں ان کو بتائیں اپنے سوچل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر یہ چیزیں ساری کی ساری فیکس اینڈ فگر رکھیں لوگوں کو بتائیں کارڈر میٹنگز کریں عوام میں جائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ آپ لوگ قفض ہے اور جو قانونی تقاضے پورے کر کے یہ عمران خان کو تو بتائیں آئین کا آرٹیکل سیونٹین کیا اس نے توڑ دینا تھا جو بڑی بات ہو گئی آرٹیکل سکس کیپ تو پہلے بھی زمرے میں آ رہے تھے جو اس کرسی پہ بیٹھ کے دھجیاں اڑائی گئیں ان کے لئے تو یہ معمولی سی بات ہے یہ آئین کی کتاب جناب سپیکر یہاں پڑی کو نہیں ہے چلے فردی بنا لیتے ہیں کہ اگر یہ آئین کی کتاب ہے انہوں میں ترکھ دیو تو سی وی تیسی وی گھر چلے جانے ہو یہاں پہ دو چار لوگ بٹھا دیتے ہیں وہ جو ہیں جن کے بارے میں ہمیں بھی گلے رہتے ہیں ان کو بھی رہتے ہیں اگر تو وہ ہیں ویسے تو معذرست وہ نئے بھی ہوتے تو ان کو کہتے ہیں آج آج ہی اللہ کا نام ہے بچالو تو ہمارا یہاں ہونے جانا نہیں سکتے ان پہ عمل درامت نہیں کروا سکتے تو اس اسمبلی کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے یہ کروڑوں روپے اروس کا جو خرچ ہو رہا ہے اور میں جو یہاں کھڑے ہو کہ کب سے بول رہی ہوں کوئی مقصد نہیں ہے میری ان باتوں کا عمل کریں قانون بنائیں ترامیم کریں جو حقیقت میں حق ہے اور اس کے اوپر یہ سارا عمل درامت ہونا چاہیے اور آخر میں جناب سپیکر بہت جذباتی ہو رہی ہوں کہ یہاں اور جذباتی نہ ہو جاؤں اور جب آپ زیادہ جذبات نہیں ہوتے تو مو سے ایسی ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جوشی خطابت میں کے جو نہیں نکل لی جائیں تو یوں تو مجرم کی ہر ایک بات بھلا دی جائے بے وکوفی پہ مگر سخت سزا دی جائے عدل ہوتا رہے پر کوئی سزا نہ پائے شعبدہ بازی کی تاریخ بڑھا دی جائے قاضی بہرا ہو تو گونگے کو وقالت دے کر چار اندھوں پہ سماعت یہ دکھا دی جائے لوہِ گمگشتہ میں ہر فیصلہ کر کے محفوظ پڑھ کے تحریرِ شہنشاہی سنائی جائے حق مقرر سنے جانے کا ہے توہینِ قضاء اعتراضات پہ تاظیر لگا دی جائے اور جنابی سپیکر اپنے آمال پہ گڑ جائے زمین میں فلفور عدل کی آنکھ سے گر پٹی ہٹا دی جائے اور آخری شعر ہے کہ عدل کے فیصلوں میں پخت کی آجائے کیس عدل کے فیصلوں میں پخت کی آجائے کیس ایک کٹہرے میں اگر آگ جلا دی جائے تو نہ خدا ہی ملا نہ وسالے سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ان کا تو بچاروں کا یہ حال ہو گیا تیسری بات جنابی سپیکر میں یہ کرنا چاہتی ہوں اور بات کرنے سے پہلے سوچ رہی ہوں کہ جس طرح ملک کے حالات ہیں اور جس طرح سے میڈیا کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے بالخصوص سوشل میڈیا کا اور نوجوانوں کے اندر جس طرح سے ایک چھوٹ کو اور جھوٹے بیانیے کو جس طرح ہم نے دیکھا ابھی پچھلے چار پانچ مہینوں میں وہ کیا جا رہا ہے اور اس طرح باقی عوام کے لیے تو میں بات کرتے وے بھی سوچ رہی ہوں کہ میں بات کروں گی تو کہیں نعوذ باللہ توہین عدالت تو نہیں ہو جائے گی اور اگر میں نے کوئی اور بات کی تو نعوذ باللہ توہین مذہب تو نہیں ہو جائے گا میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی وہ اس لئے توہین مذہب کا لفظ استعمال کیا ہے جناب سپیکر ایک فیصلہ آتا ہے الیکشن کمیشن کا جس پہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عصد عمر صاحب فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جیت ہو گئی شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جیت ہو گئی اور پی ڈی ایم میں کو پی ڈی ایم کو تو میں یہ سوال معصومانہ سا کرنا چاہتی ہوں تو واویلہ کس بات کا مچایا ہوا ہے میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دینے کا یا احتجاج کے کال دینے کا کیا مقصد ہے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ وہ راجہ سکندر سلطان صاحب ان کے اپنے نومینیٹڈ تھے ان کے لئے ان کا کیا اب الفاظ ہیں میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا زمنی الیکشن سے پہلے جس طرح کی گردان علاپی گئی کہ دھاندلی ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور یہ ان سیٹوں سے بھی جیت گئے جو بقول ان کے اپنے کہ ہمارے کاغذوں میں بھی نہیں تھا ہم جیتیں گے کیونکہ اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ عمران خان کو ووٹ پڑھا ہے پبلک کا ڈائریکٹ بلے پہ ٹھپے لگے ہیں اور اس کی وجہ صرف وہ جھوٹا بیانیاں کیونکہ وہ پرو ایکٹیو انسان ہیں ان کو جس طرح استعمال کرنا آتا ہے میٹ سوشل میڈیا کیونکہ وہ فرماتے ہیں ہمیں کہ ہمیشہ کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے اور وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو جو ہے وہ اس کی پر عمل کرتے ہیں اور ان کی خوش قسمت ہی ہے اور اس پر وہ میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ جس طرح عوام کے اندر ایک چیز لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن میں عوام سے ریکوست کرتی ہوں کہ خدا رہا اپنی آنکھیں کھولیے یہی الیکشن کمیشن اور یہی نون لیگ یہی حکومت یہ انپلزامات لگ رہے تھے کہ دھاندلی ہو رہی ہے الیکشن ہو گئے جیتنے کے بعد چھوڑ مچایا دھاندلی ہو رہی ہے الیکشن کمیشنر کو آپ متنازہ بنا رہے ہیں اداروں کو آپ متنازہ بنا رہے ہیں آپ کے حق میں فیصلہ آیا یہ ابھی پیچھے آپ نے دیکھا ڈیپٹی سپیکر محمد مزاری صاحب آپ کو زہر لگ رہی تھی تو کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ میں وہ ایک مثال ہو رہے ہیں کہ سادہ کتہ کتہ توڑا کتہ ٹومی یہ لفظ استعمال کرنے چاہتی مثال ذہن میں آ رہی تھی لیکن میں بھول گئی ان کو کتہ ٹومی نہیں ان کو کتہ شیروہ ہے ٹومی بھی نہیں ہے جناب سپیکر یہ میں عوام سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں میں یہاں پارلمان سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ان کی جیت ہو گئی اس فیصلے میں تو وہ شور کیوں مچا رہے ہیں وہ رو کیوں رہے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں ایجنٹ اب تو ماشاءاللہ مولانا آمران خان بن فتوے بھی جاری کرتے ہیں کہتے ہیں شرک ہے ناؤس بللہ شرک کی ڈیفینیشن بھی انہیں پتا ہے میں تو عالم دین نہیں ہوں جناب سپیکر ناکس علم ہے میرا لیکن مجھے پتا ہے ناؤس بللہ وہ اپنے ساتھ کبھی کہتے ہیں میں میسینجر آف گارڈ کے اگزیمپل دیتے ہیں میں نام نہیں میں اس قابل ہوں کہ میں کسی ہستی کا نام لوں جناب سپیکر ایک گناہگار انسان ہوں میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے میں ان کی پیروی کر رہوں اور آپ یوں مجھے کریں مورم الحرام کا مہینہ شہدہ کا مہینہ آزاداروں کا مہینہ اور پھر آپ مذہبی ٹچ جو آپ دینے کی کوشش کر دیں کبھی آپ کہتے ہیں آپ حسینی لشکر میں سے ہیں آپ کو پتا بھی ہے حسینی لشکر کا مطلب کیا ہوتا ہے حسین نے تو کمپرومائز نہیں کیا تھا اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے تھے اور آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے پورے ملک کو دعو پر لگانے کے لیے تیار ہو گئے آپ جواب نہیں دے سکتے کہ آپ کے غیر ملکی لوگ وہ واضح ہے لکھا ہوا ہے قوانین میں کہ کوئی بھی غیر ملکی یہ جو اوورسیز پاکستانی والا نیا ڈراما انہوں نے اب رچایا جناب سپیکر کہ ان کو گمراہ کریں اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے میں تمام اوورسیز پاکستانیوں کہنا چاہتی ہوں آپ ہماری ریڑ کی ہڈی ہیں ہمیں آپ سے پیارا کوئی نہیں ہے اور یہ کہیں پہ نے لکھا ہوا کہ اوورسیز پاکستانی جن کا نائٹ کاب بنا ہوا ہے کیوں گمراہ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کا نام لے لکی لوگوں کو کیوں ان کی فنڈنگ سے روکا جا رہے ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو انڈینز کی بات کر رہے ہیں اسرائیلیز کی بات کر رہے ہیں امریکنز کی بات کر رہے ہیں یو اے کی بات کر رہے ہیں سی پیکٹ والوں سے کس کو مسئلہ ہے نہیں پتا جناب سپیکر کسی کو امریکہ امریکہ بنا رہے ہیں مو سے جرت ہے کہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دے امریکہ مردہ بات نہیں کہیں گے غلامی نامنظور کی جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے غلام بن جائے تو وہ منظور اور باقی سب غلط آپ اتنے سچے ہو گئے میں یہاں بات کری تھی عدلیہ کی جناب سپیکر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان مال اولاد ماں باپ سب کچھ ان پر قربان پوری کائنات میں رحمت اللہ العالمین کا لقب ہے صادق اور امین میں قانون کی طالب علم ہوں ضرور لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا کوٹ کو اجازت ہے کہ وہ کسی عام انسان کو وہ لقب دے جو صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے کیا یہ توہین عدالت ہے توہین مذہب ہے میں تو اس رسالت والا لفظ نہیں استعمال کر رہی جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے ایکسٹریمیزم ہو گئی ہے پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے آپ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں لوگوں کو یہاں لوگیں دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور کر دیتے ہیں بغیر وجہ جانے بوجھے آپ اکسار ہیں لوگوں کو میں پھر اگلیہ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کی کونسی کتاب میں لکھا ہے لکھا ہے تو اس کو تبدیل کریں میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آئین میں کہیں یہ لکھا ہے کہ ان کو اجازت ہے کہ وہ کسی بھی عام انسان کو یہ سرٹیفیکیٹ دے دیں ناؤز بللہ جو لقب صرف میرے آقا کا ہے محمد صادق اور محمد امین نام رکھنے سے کوئی صادق امین نہیں بن جاتا جناب سپیکر میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کسی عام انسان کو لکھنے سکتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے اس کی گوائی پوری دنیا ہی کیوں نہ دیں وہ میرے آقا کا لقب ہے جناب سپیکر عمران خان صاحب کی میں یہاں ایک شیئر کرنا چاہوں گی جو میری آخری ملکات ان سے ہوئی جب یہ ادم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی انہوں نے مجھے بلایا میں ان کو ملنے گئی بنی گالا میں ٹرائم میریسٹر تھے وہ اس وقت میں یہ بات باہر میڈیا کے سامنے بھی کر سکتی تھی میں اپنی ویڈیو بیان بھی جاری کر سکتی تھی یہاں اس لئے کر رہی ہوں تاکہ کسی کے دل میں کوئی شک نہ رہ کے میں یہاں اس چھت کے نیچے کھڑے ہو کہ اس موزہ زیوان میں جھوٹ بولوں شاہ محمود قریشی صاحب آمیر ڈوگر صاحب آسمہ قدیر صاحبہ موجود تھے یہ جو ہمیں آج الزام لگا رہے اور کہہ رہے ہیں مجھے انہوں نے کہا میں آپ کو بالکل منعن وہ بات بتا رہی ہوں جو میری ان سے وہ آخری میٹنگ ہوئی ہے میں اس وقت ترکی کے دورے سے واپس آئی تھی انہوں نے کہا آپ اپوزیشن سے رابطے میں ہیں میں نے کہا جی ہوں مجھے کہتے ہیں آپ کس کس سے ملنے ہیں ہم نے سنے فلا فلا نے آپ کو پروچ کیا میں نے ان سے کہا جی آپ کے پاس سہت کم بندوں کے نام ہیں مجھے فلا نے بھی اپروچ کیا ہے میں نے ان کو جھوٹ نہیں بولا میں نے ان کو سچ بتایا شامیمود قریشی صاحب اس بات کے گواہ ہیں آمیر ڈوگر اس بات کا گواہ ہے وہ کر جائیں تو اور بات ہے پھر میں نے ان سے کہا میں نے کہا مجھے آپ سے بہت شکایت ہیں کہتے ہیں آپ کو ذاتی شکایت ہیں میں نے کہا نہیں سر ذاتی نہیں ہے ذاتی ہوتی تو ذاتی تو کس لئے بیٹھی ہوں مجھے جو چار سال گزر گئے ہیں مجھے اپنے حلقے اور بہت سے لیکن اس ٹائم میں آپ کو منوان سپیکر صاحب وہ بات بتا رہی ہوں جو میرا ان کے درمین بات ہوئی میں نے کہا میں اس ٹائم آپ خان صاحب اس ٹائم ٹائم نہیں ہے آپ مشکل میں ہے کہ میں آپ کو شکایتیں سناؤں بیٹھ کے ہاں لیکن میں اپوزیشن کی ہم خیال بھی ہوں میں ان سے ملاقاتیں بھی کرتی اور کوئی جرم بھی نہیں ہے کیونکہ آپ سب لوگ کرتے ہیں تو میرا کوئی جرم نہیں ہے ووٹ کی بات ہوئی انہوں نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے ہمیں بتایا سچ میں نے کہا نہیں میں آپ کو پورا سچ بتا دیتی شاید کسی آدمی میں بھی اتنی حمت نہ ہو میں آپ کو بتاتی ہوں اور شاید میں آگے بھی ملوں میں آپ سے نہیں کرتی ہاں میں ایک بات آپ سے وعدہ کر کے جاتی ہوں کیونکہ میں آپ کو والد صاحب کی طرح ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے ابھی بھی کرتی ہوں کہ میں ووٹ آپ کے خلاف کاسٹ نہیں کروں گی بے شک یہ میرا آئینی حق ہے میں کر بھی سکتی ہوں لیکن یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے کرم سے میری امام آپ کی دعاوں سے آپ وسیلہ بنے ہیں اور یہ سیٹ مجھے آپ نے دی آپ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں تمہاری محنت کی نتیجے میں ہم نے یہ نوازہ ہے جو بعد میں ہمیں توفق سنا رہے تھے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میرا یہ وعدہ ضرور ہے یہ میری ان سے بات ہوئی اور میں اٹھ کے وہاں سے واپس آگئی جناب سپیکر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے کونسی خلاف ورزی کی جبکہ مجھے آئین بھی اس کا حق دیتا ہے قانون بھی دیتا ہے زیادہ زیادہ کیا ہوتا میں نہ احیل ہو جاتی تو پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں آنکھے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمیں کروڑوں 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 کا الزام لگا رہے ہیں ثابت کر سکتے ہیں وہ وہ تو چار سال میں میاں نواز شریف کی چوری ثابت نہیں کر سکے جن کو وہ کہتے ہیں شداد بکر اکبر اب یہ لے کے آ رہے ہیں اب یہ ہو رہے ہیں اب یہ ایسٹ ریکوری یونٹ میں پیسے آ رہے ہیں اب فلانے کی ٹیٹیں آ رہی ہیں فلان کے ساتھ یہ ہو گیا مجھے یہ تو بتائیں پھر کہتے ہیں کہ کرپشن خسرو بختیار پہ کوئی کیس نہیں ہے حاشم ڈیوان بخت پہ کوئی کیس نہیں ہے سبتین خان پہ کوئی کیس نہیں تھا علیم خان پہ کوئی کیس نہیں تھا جب یہ تھے علیم خان صاحب ابھی میں کتنوں کے نام لوں جو نیب زیادہ ان کی عادی زیادہ کیابنٹ تھی کتنوں کے نام لوں جو امپورٹڈ کیابنٹ بنائی انہوں نے پھر یہ باتیں ہمیں کریں گے میں اگر خوشحاب کے عوام کی بات کر رہی ہوں اور دو چار چیزوں کی باتیں کر رہی ہوں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ لوٹے ہیں تو وہ جن کو لے کے آ رہے ہیں ان کی یہ کیا تعریف کریں گے ان کو کیا کہیں گے یہ ان کو سوچنا چاہیے جو پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں میں اسی لئے کئی باریاں کہہ چکی ہوں پی ٹی آئی میں میں ہوں پرانی پی ٹی آئی کے ورکرز میں سے ہوں پاکستان طریقہ انصاف جو نظریہ تھا جس پہ آئی تھی پاکستان طریقہ انتشار نہیں یہ جو باہر ہو رہا ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بگ گئے آپ کے پاس جو آ رہے ہیں وہ کہاں سے کیا پرویز علائی نے لوگوں کو پیسوں کی آفریں نہیں کی الیکشن میں ثبوت ہے لوگوں کے پاس میں خیر لمبی بحث میں کیا جاؤں کیونکہ عورت بھی ان کو وہی لگتی ہے جو ان کے گھر بیٹھی ہے جس کے ساتھ وہ گارتے میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہا تھا تو مجھے پتہ لگا میں نے کہا چھوڑو کیا ہے اب ریسٹ کے دن ہے تو میں نے ٹی وی آن کیا تو عوامی مابائل آن کیا تو عوامی مابائل آن اتنے معصوم اکسا کے عوام کو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں جناب سپیکر جو ہم بیس بائیس لوگوں کے ساتھ سلوک ہوا جو ہم نے نہ آئین توڑا نہ قانون توڑا نہ کوئی بات کی ایسی بھاگ بھاگ کے کوٹوں میں چلے جاتے ہیں چٹھے روز ہمیں آ جاتے ہیں جی اب فلان جگہ پیل ہوگی فلان جگہ پیل ہوگی میں تو ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کو کوئی انہوں نے جس طرح اپنی یوت کو اپنے پارٹی کے ورکرس کو اکسایا ہے جناب سپیکر یہ میرا فون ہے میں نے ڈیلیٹ نہیں کیے میسج سوشل میڈیا پر جو میرے اکاؤنٹ ہے میں نے ڈیلیٹ نہیں کیے وہ کمنٹس میرے وہ کمنٹس میرے بھائی نے بھی پڑے میرے خامد نے بھی پڑے میرے گھر کے اور مردوں نے بھی پڑے عورتوں نے بھی پڑے میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں وہ گالیاں اور وہ کمنٹس اس ایوان کے سامنے کیا اپنی کسی بیس فرنڈ فیمیل بیس فرنڈ کے سامنے بھی کھڑے ہو کہ وہ دورا سکوں کہ کون سے الفاظ انہوں نے ہمارے بارے میں نہیں کہے عورتوں نے کی ناتے اور آپ کو صرف پنکی کہنے پر غصہ آجاتا ہے آپ کہتے ہیں فرح سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا عارف نکوی بہت اچھا انسان ہے میں اس کو پچھے سالوں سے جانتا ہوں آپ کسی جنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں کہ آپ نہیں کر رہے باہر کی ایجنڈے پہ کام آپ کہتے ہیں میں مغرب کو جانتا ہوں آپ مغرب کو ہی جانتے ہیں کیونکہ آپ کو پاکستان کا کچھ پتہ نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے آپ مغرب کو ہی جانتے ہیں آپ کو پاکستان کا پتہ ہوتا آپ کو اسلام کا پتہ ہوتا آپ یہ نہ کرتے لوگوں کے دماغوں سے دلوں سے جذبات سے نہ کھیلتے پولیٹیکل ڈائنائمکس چینج ہوگئے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے بیانیہ پہ چل رہا ہے سارا کچھ یہ بیانیہ ہی ہے نا خوش قسمت ہی ہے اس انسان کی وہ کبیہ علی پہ گئی ساڑھے پاسے پنجابی چاہ دیں فلانے نو بھی کبیہ علی لگ گئی تیمران خانوں کبیہ علی لگ گئی وہ بیانیہ تھا وہ میاں علی دن لوگ کی پریشان ہیں وہ صرف پٹے اندیں اپنا گھر بے کے بھئی سیانہ تھی ون خان سیانہ تھی ون اس کینی سیانہ تھی ونہ پی سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں یہ باتیں تو جتنی بھی میں کروں گی شاید میں یہاں پہ دوبارہ رو بھی پڑھوں لیکن مجھے حیرانی ہے ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں یبی یقم مرم الحرام کو حرط عمر فاروق کا یوم شہادت گزرا آپ کس مو سے بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی مجھے تو لگتا ہے خان صاحب کو اردو میں ریاست مدینہ لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا جو ہمیں کہتے ہیں اردو بولو اردو بولو وہ شاید اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں مغرب کا مجھے پتا ہے نہیں میں نہیں پاکستان کا مجھے نہیں پتا وہ تو ایک دفعہ یہ بھی فروا رہے تھے ہمیں کہ میں نے ٹی وی آن کیا اور میں نے کہا یہ ہنڈر ڈیس پرفارمنس کا جب وہ شوشہ چھوڑا تھا ہم لوگوں نے ہم لوگوں نہیں چھوڑا تھا میں بھی تھی شامل تو فرما رہے تھے کہ میں نے ٹی وی آن کیا میں نے بشرا بیگم سے کہا کہ دیکھو یا کیا ظلم ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا پاکستان ہے اس سے مجھے کہا کہ خان صاحب آپ پرائم منسٹر ہیں یہ اس بندے کی دماغی قیفیت ہے جو اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے ٹی وی کھولا اور ہم جیسے بے وکف لوگ وہاں پہ کھڑو کے کالیاں بجا کے خان صاحب کنارے مارے ہیں کیا بات کیے خان صاحب نے کٹوں کی باتیں کر رہے تھے بریوں کی باتیں کر رہے تھے باتیں ٹھیک تھی مطلب آم زمیندار یہ گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے وہ کتھے گئے کٹے تھے کتھے گیاں ککڑیاں کوئی سمجھ نہیں آئی اور لبے کنوں ان سے پوچھتی ہوں میں اور خاص طور پر خوشحاب کی وہاں سے میں پوچھتی ہوں وہ نوجوان جو کہتے تھے کہ کامیاب جو کیسے ملتا ہے ہم نے سنے عثمان ڈار صرف اپنے الکے کے لوگوں کو دے رہے آپ بتائیں ہمیں کیسے ملتا ہے ہم کہتے تھے ہمیں بریف ہی نہیں کیا ہم آپ کو کیا بتائیں کیسے ملتا ہے احساس پروگرام کیسے ملتا ہے اچھا یقین کریں بیانیے بنانے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن اللہ جس کو عزت دے احساس پروگرام کیونکہ نے نام لیا لوگ آکے کہتے تھے سن بن نظیر علیکارڈ بڑھا دیو چھین نہیں سکتے کسی کا نظریہ لیکن عورتیں آتی تھی تو کہتی تھی یہ کرزے کیسے ملتے ہیں عورتوں کو چھوٹے یہ کارڈ کیسے بڑھ رہے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا ہمیں پتا ہوتا تو ہم بتاتے ہمیں پتا ہوتا کہ یہاں کیا کر رہے ہیں تو ہم بتاتے کوئی بریفنگ دیتے تو بتاتے میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں جو کہتے تھے وہ نوکری سن نوکری لبھی بھی یہ ڈھانڈا سا بیٹھے پوچھیں ہم پڑھو سی ہیں ہلکے میں لوگوں کو مو دکھانے کے ہم بات کرنی چھوڑ دی تھی لوگوں سے کیونکہ ان کے کام نہیں ہوتے تھے ان کو نوکریہ نہیں ملتی تھی میں اب ان لوگوں سے پوچھتی ہوں کیونکہ کس لیے آپ یہاں پہ اس شخص کے لئے بات کر رہے ہیں تھوڑا سا اپنا شعور استعمال کریں سکر صاحب آپ کی توجہ بس بات ختم کر رہی ہوں باتیں تو اتنی ہیں کہ کچھ شاید کسی وہ لگ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کچھ مزائیہ گفتگو بھی بیچ میں ہوئی رہی ہے لیکن وہ بیسیکلی تو ہمیں ہسی آ رہی ہے لیکن یہ رونے کا مقام ہے جس طرح میٹنگز میں ہمیں کہا جاتا تھا جس طرح سے ہمیں بات کی جاتی تھی اور اگر کوئی بات کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے جو سب سے زیادہ برا بولے گا اس کو منسٹر بنا دو جس کو جتنی زیادہ گالی آتی ہے اس کو اچھے سے اچھے پروگرام میں بھیج دو جو سب سے واہیات گفتگو کرے گا وہ ہمیرا ہارڈ ہیٹر ہے یوں تالیاں بجا کے اس کو بھیجو اس کو بھیجو بات نہیں نا مطلب بات کوئی ہے ہی نہیں کوئی کرنے والی بات ٹوریزم 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 کدھر گئی پیٹ پیٹ کے تو میں تھک گئی وہ درخت لگا دیں تھل میں جب وہ وضیع جنگلات وہ سبتین خان صاحب تھی چار بار ان سے ملی میں نے کہا تھل میں لگا دیں ہمیں بھرول جائے کے کسان ہم سارے پوری ہیٹ ویو آتی ہے ہم ہشر ہو جاتا ہے ہمارے گرمیوں میں اور جیٹ ہار جو پنجابی کے مہینے ہمارے ہوتے ہیں میں وہی پنجابی سپیکنگ ہوں تو موہ سے وہی مہینے نکل آتے ہیں تو میں وہ کیا کہتے ہیں نا امیہ علی دلوگ اے وجہ گوارڈ مل گئے میں ان خوشاب راندی ہوں امیہ علی دلوگ گیا دیں یہ اپنے لوگوں کون نہیں کرتے وہاں جا کہتے ہیں میاں والی کے لوگوں او یہ نہیں پہلے میں اپنے گھر آیا بیٹھا ہوں میرے اپنے لوگوں یہ بھی نہیں پتا او میہ علی آدے پن بھائی آج سجڑا ہے وسجڑا ہے غیرہ کول جدا مان ودھایا میں ماہی تیکو ہر کوئی جھڑکا دیندہ ہے تیکو گل لہایا میں ماہی او میہ علی دلوگ پٹے ہیں دے پین او ادپن سانتا مو بھی کھاو جو گینس چھوڑیا چلو مرزی کیا آپ سکتے ہیں جناب متہ دیندن میں نے نیوٹرل امپائر لایا میں پہلی بار تو آپ نیوٹرل سے کیوں چڑھ ہو رہی ہے میں وہ واحد کپتان ہوں جو نیوٹرل امپائر لایا ہوں گے آپ نیوٹرل سے چڑھنا تھا ہیں پھر کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے وہ سارے امپائر جانور تھے جب انہوں نے میچ جیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا ایڈنسٹریٹر مجھے میں کرکٹ میں میں کیونکہ مثال ہی دو چیزوں سے شروع ہوتی ہیں یا کرکٹ سے یا کیپی سے تیسری بات ہے نہیں بتانے والی اب کیپی بھی بتانے جو گا نہیں رہ گیا تو وہ یوں ہیں اور یوں ہیں اور مجھے پتا ہے میں اتنے سالوں سے لوگوں کی باڈی لینگویج observe کرتا ہوں میرا سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل پولیٹکس پہلے نیشنل تسکھ لو اور انٹرنیشنل تے نظر آ رہی ہے جنڈا اور تانہ پیسن جڑا ساڑے سرد جتے آکے بے گیا ہوئے پہلے اللہ کرے اسی کامیاب کوئی نہیں ہونا اگر یہ کریٹر رونالڈو کو نہ بلالے پاکستان میں جس سپیکر صاحب کیا رائے دیتے ہیں سپیکر صاحب وہ افریقی کیپنٹوں سے دو ورڈ کپ جیتے ہیں اس کو بلالیتے ہیں آسٹریلیا نے تین چار ورڈ کپ جیتے ہیں اور بابر آزم آج کل بڑا اچھا فارم میں جا رہا ہے اور اور تو مہندر سندھ دھونی کا تو ریکارڈ ہے اسے چیمپئنس ٹوفی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ اور ایشن کپ جیتا ہوئے اس کا ریکارڈ ہے پھر اس سے اچھا تو کوئی ایڈنسٹریٹر نہیں ہوگا بولا رہے دھونی کو آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں اگر یہ ایک رائیٹریہ ہے تو منتدر لے کرتے ہیں جا کے کبھی آ کے چلا دے اور یہ بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی میں ان کی ساری باتیں جھوٹ ثابت ہوئیں رانہ سناؤلہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تین مہینے کیپی سے نہیں نکلے ڈر کے مرے اس حکومت نے تو کوئی کیس نہیں بنایا جب انہیں پتہ لگا اچھا نہیں بنا رہے حالانکہ بنتے تھے اور پتہ نہیں کیوں نہیں بنائے شاید یہ حکومت بتانا چاہتی تھی کہ ہم سیاستی انتقام نہیں لے رہے وہ شیئر ہو گئے اچھا بس ٹھیک ہے انہوں نے تو لیے جو لوگ محبوب کہتے ہیں اور دوسروں کو نصیت اور خود میاں فضیت ہر وہ کام کیا جسے دوسروں کو منع کرتے ہیں اور ہر وہ بات کرتے ہیں کیونکہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے جناب اسپیکر اور میں ابھی وہ کیا کہتے ہیں اشار کا استعمال اس لئے کر دیتی ہوں کہ وہ بہت لمبی بات چند اس میں سمٹ جاتی ہے تو یہ میں یہ تو مجھے آپ جتنا موقع دیں گے مجھے آپ روز موقع دیں میں روز ایک گھنٹہ بات کروں گی کسی چھوٹی چھوٹی بات پر وہ اتنی ہو جائے گی بات میں صرف التماس کرنا چاہتی ہوں ہماری پشتر وی یومِ ازادی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم ابھی بھی ازاد پوری طرح نہیں ہوئے کیونکہ جس طرح ہمیں ادھر سے تو ازاد ہو گئے تو یہ اس طرح یہ جو یہ یہ لوگ ہمیں اپنے غلامی میں جکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس غلامی سے بھی باہر نکلنا چاہیے خان صاحب فرماتے تھے سکھایا ہے نا ہمیں کیا کرے ہیں ہم تو وہی بور ہیں جو ہم نے سیکھا ہے شکر ہے صحیح والے سیکھ کے جلدے سے نکل آئے سائٹ پر باتیں باقی کی بات بلی نہیں مانی تو اس ٹرم ظاہر ہے انہوں نے کابو کرنا تھا یوت کو تو وہ صحیح صحیح نظریہ اور ہم بھی کہتے ہیں ہو 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 تبدیلی تبدیلی نیا پاکستان نیا پاکستان وہ نئی چیزیں تو جناب سپیکر وہ کال ایک بند موبائل لیا ہے بیک بالکل کھولا تو خراب نکلا تو نئی چیزیں تو یوں بھی ہو سکتی ہیں تو میں انہوں نے سکھایا تھا بولنا وہ کہتے ہیں جی جو چیز ٹھیک نہ لگے بولو ٹھیک نہیں لگتی تھی بولتے تھے جو بولتا تھا وہ زیر لگتا تھا پھر اگلی بار اس کو بولنے دیتے تھے اور پھر کہتے تھے ایک مٹے ایک مٹے آپ جو بات کریں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں اکلے کل نونا اوز بلہ وہ یوں ہے اچھا وہ یوں ہے اچھا اگر آپ کو اتنا پتہ ہے آپ کو یہ نہیں پتہ بجٹ بھی یہاں پہ کھڑا کے کہہ رہے ہیں ایک تو تسبیح اوپر او چارہ سال کے بچوں کی طرح کھڑے جیسے بول ہے ہاتھ میں پرائیم انسٹر صاحب اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ یا یہ میں پیچھے بیٹھے بیٹھے یہ ختم کرو یہ اس کو یوں کرو بس بند کرو اور یہ کیا تو ہم نے کہا خان صاحب یہ رولز نہیں ہیں ایک ایک پڑھنا پڑتا ہے بتانا پڑے گا وہ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے پھر کہتے ہیں مجھے سب پتہ آپ کے کان کے ناک کے آنک کے ہاں کے پیر کے سر کے نیچے اوپر دائیں بائیں کرپشن ہو رہی تھی آپ پتہ ہی نہیں چلا پھر کہتے ہیں سڑکے بنانے سے یوسف رضا گلانی صاحب کی اگزمپل دیتے ہیں کہ اگر ترقیاتی کاموں سے ووٹ ملتے تو یوسف رضا گلانی نہ ہار جاتا پھر میہ والی کو بھی کیوں پورا اتنے ترقیاتی بجٹ دی ہیں کیوں دی ہیں عثمان بزدار نے کتنے عرب لگا دی اپنے لگا دی ہیں کیوں شاہ محمود کنیشی کو عربوں کے بجٹ کیوں دی ہیں اور وہ جو بقول ان کے توشہ خانہ کی چیزیں بیچ کے تو میں نے بنی گالا کی سڑک بنائی ہے تو نہ بنائے نا آپ تو کہتے ہیں ترقیاتی کاموں کے ضرورت نہیں ہیں قومیں ایسے تھوڑی بنتی ہیں بنی گالا بھی پڑھا رہا تھا کیا فرق پڑھتا تھا قوم بنائے آپ نہیں دول سٹینڈرڈز ہیں میں آج کہہ دوں کہ خان صاحب آپ بالکل ٹھیک ہیں مائی باپ یہ لیں یس سر وہ کہیں گے جو میریہ بہت اچھی بچی ہے میں آپ کو کیا کیا باتیں بتاؤں کتنی بار ان کے پاس جا کے بات کی بات ہی نہیں سنتے تھے پھر عوام کہتے ہیں کہ عوامی نمائندے عوامی نمائندوں کا تو انہوں نے عوامی نمائندوں کا تو انہوں نے عوام کو ہم نہیں جواب دے سکتے تھے ٹی وی پروگرامز میں جانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ کتنے جھوٹ کو ڈیفینڈ کرتے کاؤز اٹھانی چھوڑ دی تھی نہیں بہت سکتے تھے اور جھوٹ میں یہ کوئی نہیں کہہ رہی کہ یہ سارے دودھ کے دھولے ہیں یا کہ ہر کسی میں خرابی ہر پولیٹیکل پارٹی ہر گورمنٹ نے کچھ نہ کچھ لیکن کچھ لوگوں نے اچھے کام بھی کی ہیں بہرحال جناب سپیکر اب سوال یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو کل کا فیصلہ آیا ہے عمران خان سے ہی سیکھ لیں پلیز کہ لوگوں کو کیسے بتاتے ہیں اس بارے میں تو داد دیں نا خان صاحب کو کہ وہ بڑے پرو ایکٹیو ہیں وہ جو کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کا دور یہ وہ یہ کہتے تھے فیک نیوز فلانڈ امکان جتنی زیادہ فیک نیوز ان کے دور میں بنی ہیں اور اب تک فیک نیوز پہ ساری پولیٹکس جا رہی ہے عوام ہماری بیسیکلی معصوم ہیں اب میں اپنی بات ختم کریں گے سپیکر صاحب کہ میں یہ اعتماد کرنا چاہتی ہوں جو بھی صاحب اقتدار اور جو بھی جو ریلیونٹ اس میں لوگ ہیں وہ اور حکومت وقت عمران خان پہ ایک تو اس سے کہیں کہ آکے ثابت کرے پہلے یہ جو اس میں لیبل لگایا دوسرا کمیشن جو بنے بنے اور بائی پارٹیزن کمیشن بنے نیوٹرل چیزیں ہو تحقیقات کریں اس ایک کو چٹھی آئی ہے آئی ہے چٹھی آئی ہے کی وہ وہ کریں جو بھی اگر اس میں سزاوار کوئی نکلتا ہے ولی تو ہی جو اس کو کٹیرے میں لیں چاہے میں کیوں نہ ہوں اس کو دیں سزا ایک آڑی مکاو دوسرا دیکلریشن دیں ثبوت اکٹھے کرے حکومت اب ان کا کام ہے جائیں سپریم کورٹ کے پاس اور پوچھیں عمران خان سے بتائیں اس کی تحریک پاکستان جو میں نے انصاف کے نام پہ بنائی تھی انصاف کون سے انصاف نہ تحریک نہ انصاف نہ پاکستان اور پھر کہتے ہیں کہ حسینی لشکر امام حسین نے تو مولا علی اکبر کو سب سے پہلے اتارا تھا میدان جنگ میں ان سے کئی قاسم اور سلمان کو پاکستان لے کے آئے ڈنڈے کھانے کے لئے نہیں لائیں گے لوگوں کے بچوں کی زندگی آپ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ آپ حسینیت کی بات کرتے ہیں شربانی چاہیے آپ کو یہ مثال دیتے ہوئے بھی آپ مذہب کا کارٹ کھیلتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کارٹ بکتا ہے خون خرابہ ہوگا آپ وہ کہتے ہیں نا کہ امیر شہر فقیروں کو لوٹ لیتا ہے فقیر یہ نا ہماری عوام معصوم ہے امیر شہر فقیروں کو لوٹ لیتا ہے کبھی بہیلہ مذہب کبھی بنام وفا تو کبھی یہ مذہب کارٹ کھیلتے ہیں اور کبھی وفا کا کارٹ کھیلتے ہیں کہ جی غلامی نامذہور غلامی نامذہور اپنی غلامی سے تو نکل ہی نہیں رہے حکومت وقت یہ کریں اس کو اس مسئلے کو جاگر کریں جگہ جگہ بتائیں آپ عوامی نمائندے یہاں سارے جتنے بھی جس جس پارٹی سے ہیں اپنے حلکوں میں جائیں لوگوں میں بیٹھیں ان کو بتائیں اپنے سوچل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر یہ چیزیں ساری کی ساری فیکس اینڈ فگر رکھیں لوگوں کو بتائیں کارنر میٹنگز کریں عوام میں جائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ آپ لوگ کا فض ہے اور جو قانونی تقاضے پورے کر کے یہ عمران خان کو تو بتائیں آئین کا آرٹیکل سیونٹین کیا اس نے توڑ دینا تھا جو بڑی بات ہو گئی آرٹیکل سکس کیپ تو پہلے بھی زمرے میں آ رہے تھے جو اس کرسی پہ بیٹھ کے دھجیاں اڑائی گئیں ان کے لئے تو یہ معمولی سی بات ہے یہ آئین کی کتاب جناب سپیکر یہاں پڑی کونی ہے چلے فرضی بنا لیتے ہیں کہ اگر یہ آئین کی کتاب ہے انہوں میں تھرک دےو تو سیوی تیسیوی گھر چلے جانے ہیں یہاں پہ دو چار لوگ بٹھا دیتے ہیں وہ جو ہیں جن کے بارے میں ہمیں بھی گلے رہتے ہیں ان کو بھی رہتے ہیں اگر تو وہ ہیں ویسے تو معذرست وہ نہیں بھی ہوتے تو ان کو کہتے ہیں آج ہو جی اللہ کا نام ہے بچالو تو ہمارا یہاں ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر ہم قوانین بنا نہیں سکتے ان پہ عمل درامت نہیں کروا سکتے تو اس اسمبلی کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے یہ کروڑوں روپے روز کا جو خرچ ہو رہے ہیں اور میں جو یہاں کھڑے ہو کہ کب سے بول رہی ہوں کوئی مقصد نہیں ہے میرے ان باتوں کا عمل کریں قانون بنائیں ترامیم کریں جو حقیقت میں حق ہے اور اس کے اوپر یہ سارا عمل درامت ہونا چاہیے اور آخر میں جناب سپیکر بہت جذباتی ہو رہی ہوں کہیں اور جذباتی نہ ہو جاؤں اور جب آپ زیادہ جذبات میں ہوتے ہیں تو مو سے ایسی ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جوشے خطابت میں کے جو نہیں نکلنی چاہیے تو یوں تو مجرم کی ہر ایک بات بھلا دی جائے بے وقوفی پہ مگر سخت سزا دی جائے عدل ہوتا رہے پر کوئی سزا نہ پائے شوبدہ بازی کی تاریخ بڑھا دی جائے قاضی بہرا ہو تو گونگے کو وقالت دے کر چار اندھوں پہ سماعت یہ دکھا دی جائے لوہ گمگشتہ میں ہر فیصلہ کر کے محفوظ پڑھ کے تحریر شہنشائی سنائی جائے حق مقرر سنے جانے کا ہے توہینِ قضاء اعتراضات پہ تازیر لگا دی جائے اور جنابی سپیکر اپنے آمال پہ گڑ جائے زمین میں فلفور عدل کی آنکھ سے گر پٹی ہٹا دی جائے اور آخری شہر ہے کہ عدل کے فیصلوں میں پخت گی آ جائے کیس عدل کے فیصلوں میں پخت گی آ جائے کیس ایک کٹہرے میں اگر آگ جلا دی جائے جاتی ہے تو نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ان کا تو بچاروں کا یہ حال ہو گیا تیسری بات جنابی سپیکر میں یہ کرنا چاہتی ہوں اور بات کرنے سے پہلے سوچ رہی ہوں کہ جس طرح ملک کے حالات ہیں اور جس طرح سے میڈیا کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے بالخصوص سوشل میڈیا کا اور نوجوانوں کے اندر جس طرح سے ایک چھوٹ کو اور جھوٹے بیانیے کو جس طرح ہم نے دیکھا ابھی پچھلے چار پانچ مہینوں میں وہ کیا جا رہا ہے اور اس طرح باقی عوام کے لیے تو میں بات کرتے ہوئے بھی سوچ رہی ہوں کہ میں بات کروں گی تو کہیں نعوذ بللہ توہین عدالت تو نہیں ہو جائے گی اور اگر میں نے کوئی اور بات کی تو نعوذ بللہ توہین مذہب تو نہیں ہو جائے گا میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی اس لئے توہین مذہب کا لفظ استعمال کیا ہے جناب سپیکر ایک فیصلہ آتا ہے الیکشن کمیشن کا جس پہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عصد عمر صاحب فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جیت ہو گئی شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جیت ہو گئی اور پی ڈی ایم کو پی ڈی ایم کو مو کی کھانی پڑی جناب سپیکر اگر ان کی جیت ہو گئی تو میں یہ سوال معصومانہ سا کرنا چاہتی ہوں تو واویلہ کس بات کا مجایا ہوا ہے میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دینے کا یا احتجاج کی کول دینے کا کیا مقصد ہے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ وہ راجہ سکندر سلطان صاحب ان کے اپنے نومینیٹڈ تھے ان کے لئے ان کا کیا اب الفاظ ہیں میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا زمنی الیکشن سے پہلے جس طرح کی گردان علاپی گئی کہ دھاندلی ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور یہ ان سیٹوں سے بھی جیت گئے جو بقول ان کے اپنے کے ہمارے کاغذوں میں بھی نہیں تھا ہم جیتیں گے کیونکہ اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ عمران خان کو ووٹ پڑھا ہے پبلک کا ڈائریکٹ بلے پہ ٹھپے لگے ہیں اور اس کی وجہ صرف وہ جھوٹا بیانیاں کیونکہ وہ پرو ایکٹیو انسان ہیں ان کو جس طرح استعمال کرنا آتا ہے میٹ سوشل میڈیا کیونکہ وہ فرماتے ہیں ہمیں کہ ہمیشہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے اور وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو جو ہے وہ اس کی پر عمل کرتے ہیں اور ان کی خوش قسمت ہی ہے اور اس پر وہ میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ جس طرح عوام کے اندر ایک چیز لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن میں عوام سے ریکوست کرتی ہوں کہ خدا رہا اپنی آنکھیں کھولیے یہی الیکشن کمیشن اور یہی نون لیگ یہی حکومت یہ انپلزامات لگ رہے تھے کہ دھاندلی ہو رہی ہے الیکشن ہو گئے جیتنے کے بعد چھوڑ مچایا دھاندلی ہو رہی ہے الیکشن کمیشنر کو آپ متنازہ بنا رہے ہیں اداروں کو آپ متنازہ بنا رہے ہیں آپ کے حق میں فیصلہ آیا یہ ابھی پیچھے آپ نے دیکھا ڈیپٹی سپیکر محمد مزاری صاحب آپ لوگوں نے جشن بنائے پہلے یہی ادلیہ آپ کو زہر لگ رہی تھی تو کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ میں وہ ایک مثال ہو رہا ہے نا کہ سادہ کتہ کتہ توڑا کتہ ٹومی یہ لفظ استعمال کرنے چاہتی مثال ذہن میں آ رہی تھی لیکن میں بھول گئی ان کو کتہ ٹومی نہیں ان کو کتہ شیروہ ہے ٹومی بھی نہیں ہے جناب سپیکر یہ میں عوام سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں میں یہاں پارلمان سے بھی پوچھنے چاہتی ہوں کہ اگر ان کی جیت ہو گئی اس فیصلے میں تو وہ شور کیوں مچا رہے ہیں وہ رو کیوں رہے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں ایجنٹ اب تو ماشاءاللہ مولانا آمران خان بن فتوے بھی جاری کرتے ہیں کہتے ہیں شرک ہے نا اس بللہ شرک کی ڈیفینیشن بھی انہیں پتہ ہے میں تو عالم دین نہیں ہوں جناب سپیکر ناکس علم ہے میرا لیکن مجھے پتہ ہے نا اس بللہ وہ اپنے ساتھ کبھی کہتے ہیں میں میسینجر آف گارڈ کے اگزیمپل دیتے ہیں میں نام نہیں نام میں میں اس قابل ہوں کہ میں کسی ہستی کا نام لوں جناب سپیکر ایک گناہگار انسان ہوں میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے میں ان کی پیروی کر رہوں اور آپ یوں مجھے کریں مورم الحرام کا مہینہ شہدہ کا مہینہ آزاداروں کا مہینہ اور پھر آپ مذہبی ٹچ جو آپ دینے کی کوشش کر دیں کبھی آپ کہتے ہیں آپ حسینی لشکر میں سے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے حسینی لشکر کا مطلب کیا ہوتا ہے حسین نے تو کمپرومائز نہیں کیا تھا اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے تھے اور آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے پورے ملک کو دعو پر لگانے کے لیے تیار ہو گئے آپ جواب نہیں دے سکتے کہ آپ کے غیر ملکی لوگ وہ واضح ہے لکھا ہوا ہے قوانین میں کہ کوئی بھی غیر ملکی یہ جو اوورسیز پاکستانی والا نیا ڈراما انہوں نے اب رچایا جناب اسپیکر کہ ان کو گمراہ کریں اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے میں تمام اوورسیز پاکستانیوں کہنا چاہتی ہوں آپ ہماری ریڑ کی ہڈی ہیں ہمیں آپ سے پیارا کوئی نہیں ہے اور یہ کہیں پہ نے لکھا ہوا کہ اوورسیز پاکستانی جن کا نائک آپ بنا ہوا ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو فنڈ کر سکتے ہیں یہ واضح ہے نئی ممانعت کیوں گمراہ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کا نام لے لکی لوگوں کو کیوں ان کی فنڈنگ سے روکا جا رہا ہے ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہم تو انڈینز کی بات کر رہے ہیں اسرائیلیز کی بات کر رہے ہیں امریکنز کی بات کر رہے ہیں یو اے کی بات کر رہے ہیں سی پیک والوں سے کس کو مسئلہ ہے نہیں پتا جناب اسپیکر کسی کو امریکہ امریکہ بنا رہے ہیں مو سے جرت ہے کہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں امریکہ مردہ بات نہیں کہیں گے غلامی نام منظور کی جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے غلام بن جائے تو وہ منظور اور باقی سب غلط آپ اتنے سچے ہو گئے میں یہاں بات کر رہی تھی عدلیہ کی جناب اسپیکر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان مال اولاد ماں باپ سب کچھ ان پر قربان پوری کائنات میں رحمت اللہ العالمین کا لقب ہے صادق اور امین میں قانون کی طالب علم ہوں ضرور لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا کوٹ کو اجازت ہے کہ وہ کسی عام انسان کو وہ لقب دے جو صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے کیا یہ توہینِ عدالت ہے توہینِ مذہب ہے میں تو اس رسالت والا لفظ نہیں استعمال کر رہی جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے ایکسٹریمیزم ہو گئی ہے پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے آپ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں لوگوں کو یہاں لوگیں گزرے کو قتل کر رہے ہیں اور کر دیتے ہیں بغیر وجہ جانے بوجھے آپ اکسار ہیں لوگوں کو میں پھر عدیہ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کی کونسی کتاب میں لکھا ہے لکھا ہے تو اس کو تبدیل کریں میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آئین میں کہیں یہ لکھا ہے کہ ان کو اجازت ہے کہ وہ کسی بھی عام انسان کو یہ سرٹیفیکیٹ دے دیں ناؤز بللہ جو لقب صرف میرے آقا کا ہے محمد صادق اور محمد امین نام رکھنے سے کوئی صادق امین نہیں بن جاتا جناب سپیکر میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کسی عام انسان کو نہیں دے سکتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے اس کی گوائی پوری دنیا ہی کیوں نہ دے وہ میرے آقا کا لقب ہے جناب سپیکر عمران خان صاحب کی میں یہاں ایک شیئر کرنا چاہوں گی جو میری آخری ملاقات ان سے ہوئی جب یہ ادم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی انہوں نے مجھے بلایا میں ان کو ملنے گئی بنی گالا میں ٹرائم منسٹر تھے وہ اس وقت میں یہ بات باہر میڈیا کے سامنے بھی کر سکتی تھی میں اپنی ویڈیو بیان بھی جاری کر سکتی تھی یہاں اس لئے کر رہی ہوں تاکہ کسی کے دل میں کوئی شک نہ رہ کہ میں یہاں اس چھت کے نیچے کھڑے ہو کہ اس موزہ زیوان میں جھوٹ بولوں شاہ محمود قریشی صاحب آمیر ڈوگر صاحب آسمہ قدیر صاحبہ موجود تھے یہ جو ہمیں آج الزام لگا رہے اور کہہ رہے ہیں مجھے انہوں نے کہا میں آپ کو بالکل منن وہ بات بتا رہی ہوں جو میری انسٹرز وہ آخری میٹنگ ہوئی میں اس وقت ترکی کے دورے سے واپس آئی تھی انہوں نے کہا آپ اپوزیشن سے رابطے میں ہیں میں نے کہا جی ہوں مجھے کہتے ہیں آپ کس کس سے ملی ہیں ہم نے سنے فلاں فلاں نے آپ کو اپروچ کیا میں نے ان سے کہا جی آپ کے پاس چھت کم بندوں کے نام ہے مجھے فلاں نے بھی اپروچ کیا ہے میں نے ان کو جھوٹ نہیں بولا میں نے ان کو سچ بتایا شاہ محمود قریشی صاحب اس بات کے گواہ ہیں آمیر ڈوگر اس بات کا گواہ ہے وہ کر جائیں تو اور بات ہے پھر میں نے ان سے کہا میں نے کہا مجھے آپ سے بہت شکایت ہیں کہتے ہیں آپ کو ذاتی شکایت ہیں میں نے کہا نہیں سر ذاتی نہیں ہے ذاتی ہوتی تو ذاتی تو کس لئے بیٹھی ہوں مجھے جب چار سال گزر گئے ہیں مجھے اپنے حلقے اور بہت سے لیکن اس ٹائم میں آپ کو منوان سپیکر صاحب وہ بات بتا رہی ہوں جو میرا ان کے درمین بات ہوئی میں نے کہا میں اس ٹائم آف خان صاحب اس ٹائم ٹائم نہیں ہے آپ مشکل میں ہیں کہ میں آپ کو شکایتیں سناؤں بیٹھ کے ہاں لیکن میں اپوزیشن کی ہم خیال بھی ہوں میں ان سے ملاقاتیں بھی کرتی اور کوئی جرم بھی نہیں ہے کیونکہ آپ سب لوگ کرتے ہیں تو میرا کوئی جرم نہیں ہے ووٹ کی بات ہوئی انہوں نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے ہمیں بتایا سچ میں نے کہا نہیں میں آپ کو پورا سچ بتا دیتی شاید کسی آدمی میں بھی اتنی حمت نہ ہو میں آپ کو بتاتی ہوں اور شاید میں آگے بھی ملوں میں آپ سے نہیں کرتی ہاں میں ایک بات آپ سے وعدہ کر کے جاتی ہوں کیونکہ میں آپ کو والد صاحب کی طرح ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے ابھی بھی کرتی ہوں کہ میں ووٹ آپ کے خلاف کاسٹ نہیں کروں گی بے شک یہ میرا آئینی حق ہے میں کر بھی سکتی ہوں لیکن یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کرم سے میری امام آپ کی دعاوں سے آپ وسیلہ بنے ہیں اور یہ سیٹ مجھے آپ نے دی آپ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں تمہاری محنت کی نتیجے میں ہم نے یہ نوازہ ہے جو بعد میں ہمیں توفق سنا رہے تھے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میرا یہ وعدہ ضرور ہے کہ میں آپ کے خلاف ووٹ کاسٹ نہیں کروں گی یہ میری ان سے بات ہوئی اور میں اٹھ کے وان سے واپس آگئی جناب سپیکر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے کونسی خلاف ورزی کی جبکہ مجھے آئین بھی اس کا حق دیتا ہے قانون بھی دیتا ہے زیادہ زیادہ کیا ہوتا میں نہ احیل ہو جاتی تو پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں آکے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمیں کروڑوں 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 کا الزام لگا رہے ہیں ثابت کر سکتے ہیں وہ وہ تو چار سال میں میاں نواز شریف کی چوری ثابت نہیں کر سکے جن کو وہ کہتے ہیں شداد بکر اکبر اب یہ لے کے آ رہے ہیں اب یہ ہو رہے ہیں اب یہ ایسٹ ریکووری یونٹ میں پیسے آ رہے ہیں اب فلانے کی ٹیٹیں آ رہی ہیں فلان کے ساتھ یہ ہو گیا مجھے یہ تو بتائیں پھر کہتے ہیں کہ کرپشن خسرو بختیار پہ کوئی کیس نہیں ہے حاشم ڈیوان بخت پہ کوئی کیس نہیں ہے سبتین خان پہ کوئی کیس نہیں تھا علیم خان پہ کوئی کیس نہیں تھا جب یہ تھے علیم خان صاحب ابھی میں کتنوں کے نام لوں جو نیب زیادہ ان کی عادی زیادہ کیابنٹ تھی کتنوں کے نام لوں جو امپورٹٹ کیابنٹ بنائی انہوں نے پھر یہ باتیں ہمیں کریں گے میں اگر خوشحاب کے عوام کی بات کر رہی ہوں اور دو چار چیزوں کی باتیں کر رہی ہوں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ لوٹے ہیں تو وہ جن کو لے کے آ رہے ہیں ان کی یہ کیا تعریف کریں گے ان کو کیا کہیں گے یہ ان کو سوچنا چاہی ہے جو پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں میں اسی لئے کئی باریاں کہا چکی ہوں پی ٹی آئی میں میں ہوں پرانی پی ٹی آئی کے ورکرز میں سے ہوں پاکستان طریقہ انصاف جو نظریہ تھا جس پہ آئی تھی پاکستان طریقہ انتشار نہیں یہ جو باہر ہو رہا ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بگ گئے آپ کے پاس جو آ رہے ہیں وہ کہاں سے کیا پرویز علائی نے لوگوں کو پیسوں کی آفریں نہیں کی الیکشن میں ثبوت ہے لوگوں کے پاس میں خیر لمبی بحث میں کیا جاؤں کیونکہ عورت بھی ان کو وہی لگتی ہے جو ان کے گھر بیٹھی ہے جس کے ساتھ وہ کہہ رہتے ہیں میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہا تھا تو مجھے پتہ لگا میں نے کہا چھوڑو کیا ہے تو میں نے ٹی وی ہون کیا تو عوامی امام موبائل ہون کیا تو عوامی ہون اتنے معصوم اکسا کے عوام کو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں جنابے سپیکر جو ہم بیس بائیس لوگوں کے ساتھ سلوک ہوا جو ہم نے نہ آئین توڑا نہ قانون توڑا نہ کوئی بات کی ایسی بھاگ بھاگ کے کورٹوں میں چلے جاتے ہیں چٹھے روز ہمیں آ جاتے ہیں جی اب فلان جگہ پیل ہوگی میں تو ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کو کوئی انہوں نے جس طرح اپنی یوت کو اپنے پارٹی کے ورکرس کو اکسایا ہے جنابے سپیکر یہ میرا فون ہے میں نے ڈیلیٹ نہیں کیے میسیج سوشل میڈیا پر جو میرے اکاؤنٹ ہیں میں نے ڈیلیٹ نہیں کیے وہ کمنٹس میرے وہ کمنٹس میرے بھائی نے بھی پڑے میرے خامد نے بھی پڑے میرے گھر کے اور مردوں نے بھی پڑے عورتوں نے بھی پڑے میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں وہ گالیاں اور وہ کمنٹس اس ایوان کے سامنے کیا اپنی کسی بیس فرنڈ فیمیل بیس فرنڈ کے سامنے بھی کھڑے ہو کہ وہ دورا سکوں کے کون سے الفاظ انہوں نے ہمارے بارے میں نہیں کہے عورتوں نے کی ناتے اور آپ کو صرف پنکی کہنے پہ غصہ آجاتا ہے آپ کہتے ہیں فرہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا عارف نقوی بہت اچھے انسان ہے میں اس کو پچھے سالوں سے جانتا ہوں آپ کسی جنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں کیا آپ نہیں کر رہے باہر کے جنڈے پہ کام آپ کہتے ہیں میں مغرب کو جانتا ہوں مغرب کو جانتا ہوں آپ مغرب کو ہی جانتے ہیں واقعی کیونکہ آپ کو پاکستان کا کچھ پتہ نہیں ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے آپ مغرب کو ہی جانتے ہیں آپ کو پاکستان کا پتہ ہوتا آپ کو اسلام کا پتہ ہوتا آپ یہ نہ کرتے لوگوں کے دماغوں سے دلوں سے جذبات سے نہ کھیلتے پولیٹیکل ڈائنائمکس چینج ہو گئے ہمیں بھی پتہ ہے بیانیہ پہ چل رہا ہے سارا کچھ یہ بیانیہ ہی ہے نا خوش قسمت ہی ہے اس انسان کی وہ کبیہ علی پہ گئی ساڑھے پیسے پنجاب بچا دن فلانے نے وہ بھی کبیہ علی لگ گئی تمران خانوں کبیہ علی لگ گئی وہ بیانیہ تھا وہ میہا علی دن لوگ کی پریشان ہیں وہ صرف پٹے اندین اپنا گھر بہ کے بھئی سیانہ تھی ون خان سیانہ تھی ون اس کینی سیانہ تھی ونہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں یہ باتیں تو جتنی بھی میں کروں گی شاید میں یہاں پہ دوبارہ رو بھی پڑوں لیکن مجھے حیرانی ہے ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں یبی یقم مرم الحرام کو حرط عمر فاروق کا یوم شہادت گزرا آپ کس مو سے بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی مجھے تو لگتا ہے خان صاحب کو اردو میں ریاست مدینہ لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا جو ہمیں کہتے ہیں اردو بولو اردو بولو وہ شاید اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مغرب کا مجھے پتا ہے نہیں میں نہیں پاکستان کا مجھے نہیں پتا وہ تو ایک دفعہ یہ بھی فروا رہے تھے ہمیں کہ میں نے ٹی وی آن کیا اور میں نے کہا یہ ہنڈر ڈیس پرفارمنس کا جب وہ شوشہ چھوڑا تھا ہم لوگوں نے ہم لوگوں نہیں چھوڑا تھا میں بھی تھی شامل تو فرما رہے تھے کہ میں نے ٹی وی آن کیا میں نے بشرا بیگم سے کہا کہ دیکھو یہ کیا ظلم ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا پاکستان ہے اس سے مجھے کہا کہ خان صاحب آپ پرائیم منسٹر ہیں یہ اس بندے کی دماغی کیفیت ہے جو اس وقت پرائیم منسٹر آف پاکستان تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے ٹی وی کھولا اور ہم جیسے بے وکف لوگ وہاں پہ کھڑو کے کالیاں بجا کے خان صاحب کنارے مارے ہیں کیا بات کی ہے خان صاحب نے کٹوں کی باتیں کر رہے تھے بریوں کی باتیں کر رہے تھے باتیں ٹھیک تھی مطلب آم زمیندار یہ گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے اور کتھے گئے کٹے تھے کتھے گیاں ککڑیاں کوئی سمجھ نہیں آئی اور لبے کنوں ان سے پوچھتی ہوں میں اور خاص طور پر خوشاب کی عوام سے میں پوچھتی ہوں وہ نوجوان جو کہتے تھے کہ کامیاب جو کیسے ملتا ہے ہم نے سنے عثمان ڈارہ صرف اپنے الکے کے لوگوں کو دے رہے آپ بتائیں ہمیں کیسے ملتا ہے ہم کہتے تھے ہمیں بریفی نہیں کیا ہم آپ کو کیا بتائیں کیسے ملتا ہے احساس پروگرام کیسے ملتا ہے اچھا یقین کریں بیانیے بنانے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن اللہ جس کو عزت دے احساس پروگرام کا انہوں نے نام لیا لوگ آکھے کہتے تھے سن بن نظیر علیکارڈ بڑھا دیو چھین نہیں سکتے کسی کا نظریہ لیکن عورتیں آتی تھی تو کہتی تھی یہ کرزے کیسے ملتے ہیں عورتوں کو چھوٹے یہ کارڈ کیسے بن رہے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا ہمیں پتا ہوتا تو ہم بتاتے ہمیں پتا ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو ہم بتاتے کوئی بریفنگ دیتے تو بتاتے میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں جو کہتے تھے وہ نوکری جسان نوکری لبھی بھی یہ ڈھانڈلا سا بیٹھے پوچھیں ان سے ہم پڑھو سی ہیں حلکے میں لوگوں کو مو دکھانے کہ ہم بات کرنی چھوڑ دی تھی لوگوں سے کیونکہ ان کے کام نہیں ہوتے تھے ان کو نوکریہ نہیں ملتی تھی میں اب ان لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کس لیے آپ یہاں پہ اس شخص کے لیے بات کر رہے ہیں تھوڑا سا اپنا شعور استعمال کریں سکر صاحب آپ کی توجہ بس بات ختم کر رہی ہوں باتیں تو اتنی ہیں کہ کچھ شاید کسی وہ لگ رہے ہیں ہوں گے کہ پتہ نہیں کچھ مزائیہ گفتگو بھی بیچ میں ہوئی رہی ہے لیکن وہ بیسیکلی تو ہمیں ہسی آ رہی ہے لیکن یہ رونے کا مقام ہے جس طرح میٹنگز میں ہمیں کہا جاتا تھا جس طرح سے ہمیں بات کی جاتی تھی اور اگر کوئی بات کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے جو سب سے زیادہ برا بولے گا اس کو منسٹر بنا دو جس کو جتنی زیادہ گالی آتی ہے اس کو اچھے سے اچھے پروگرام میں بھیج دو جو سب سے واہیات گفتگو کرے گا وہ ہمیرا ہارڈ ہیٹر ہے جو تالیاں بجا کے اس کو بھیجو اس کو بھیجو بات بات نہیں نا مطلب بات کوئی ہے ہی نہیں کوئی کرنے والی بات ٹوریزم 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 کدھر گئی پیٹ پیٹ کے تو میں تھک گئی وہ درخت لگا دیں تھل میں جب وہ وزیعہ جنگلات وہ سبتین خان صاحب تھی چار بار ان سے ملی میں نے کہا تھل میں لگا دیں ہمیں بھرول جائے کسان ہم سارے پوری ہیٹ ویو آتی ہے ہم ہشر ہو جاتا ہے ہمارا گرمیوں میں اور جیٹ ہارڈ جو پنجابی کے مہینے ہمارے ہوتے ہیں میں وہی پنجابی سپیکنگ ہوں تو موہ سے وہی مہینے نکل آتے ہیں تو میں وہ کیا کہتے ہیں نا امیہ علی دلوگ اے وجہ گوارڈ مل گئے میں خوشاب راندی ہوں امیہ علی دلوگ گیا دیں یہ اپنے لوگوں کون نہیں کرتے وہاں جا کہتے ہیں میاں والی کے لوگو اوہ یہ نہیں بھئی میں اپنے گھر آیا بیٹھوں میرے اپنے لوگو یہ بھی نہیں پتا میاں والی کے لوگو اوہ میاں علی آدھے پن بھئی آج سجڑا میں وسط ہے غیرہ کول جدا مان ودھایا میں ماہی تیکو ہر کوئی جھڑکا دیندہ ہائی تیکو گل نہ آیا میں ماہی اوہ میاں لی دلوگ پٹے اندھے پین اوہ دھپن سانتا مو بھی کھاما جو گئے نے اس چھوڑیا چلو مرزی کیا آگ سکتے ہیں جناب مت نہ دیندن میں نے نیوٹرل امپائر لایا میں پہلی بار تو اب نیوٹرل سے کیوں چھوڑ ہو رہی ہے میں وہ واحد کپتان ہوں جو نیوٹرل امپائر لایا ہوں گے اب نیوٹرل سے چھوڑنا تھا ہیں پھر کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے وہ سارے امپائر جانور تھے جب انہوں نے میچ جیتے پھر کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہے ایڈنسٹریٹر مجھے میں کرکٹ میں میں کیونکہ مثال ہی دو چیزوں سے شروع ہوتی ہیں نا یا کرکٹ سے یا کیپی سے تیسری بات ہے نہیں بتانے والی اب کیپی بھی بتانے جو گا نہیں رہ گیا تو وہ یوں ہیں اور یوں ہیں اور مجھے پتہ ہے میں اتنے سالوں سے لوگوں کی بارڈی لینگویج observe کرتا ہوں میرا سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل پولیٹکس پہلے نیشنل تے سکھ لو اوہ انٹرنیشنل تے نظر آ رہی ہے جنڈا اوہ تانہ پہ سنجرہ ساڑے سردی اتتے آ کے بے گیا ہوئے پہلے اللہ کرے اسی کامیاب کوئی نہیں ہونا اگر یہ کریٹرنیشنل رونالڈو کو نہ بنا لے پاکستان میں جو سپیکر صاحب کیا رائے دیتے ہیں آپ سپیکر صاحب وہ افریقی کیپٹروں سے دو ورڈ کپ جیتے ہیں اس کو بلا لیتے ہیں آسٹریلیا نے تین چار ورڈ کپ جیتے ہیں اور بابر آزم آز کل بڑا اچھا فارم میں جا رہا ہے اور اور تو مہندر سن دھونی کا تو ریکارڈ ہے اس نے چیمپینس ٹوفی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ اوریشن کپ جیتا ہوئے اس کا ریکارڈ ہے پھر اس سے اچھا تو کوئی ایڈمسٹریٹر نہیں ہوگا بلا لیں دھونی کو آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں اگر یہ کریٹریا ہے تو منتظر لے کرتے ہیں جا کے کبھی آ کے چلا دے اور یہ بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی میں ان کی ساری باتیں جھوٹ ثابت ہوئیں رانہ سناللہ صاحب کو فرما رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تین مہینے کیپی سے نہیں نکلے ڈر کے مرے اس حکومت نے تو کوئی کیس نہیں بنایا جب انہیں پتہ لگا اچھا نہیں بنا رہے حالانکہ بنتے تھے اور پتہ نہیں کیوں نہیں بنائے شاید یہ یہ حکومت بتانا چاہتی تھی کہ ہم سیاستی انتقام نہیں لے رہے وہ شیئر ہو گئے اچھا بس ٹھیک ہے انہوں نے تو لیے جو لوگوں کو کہتے ہیں اور دوسروں کو نصیت اور خود میاں فضیت ہر وہ کام کیا جسے دوسروں کو منہ کرتے ہیں اور ہر وہ بات کرتے ہیں کیونکہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے جناب اس پیکر اور میں ابھی وہ کیا کہتے ہیں اشار کا استعمال اس لئے کر دیتی ہوں کہ وہ بہت لمبی بات چند اس میں سمر جاتی ہے تو یہ میں یہ تو مجھے آپ جتنا موقع دیں گے مجھے آپ روز موقع دیں میں روز ایک گھنٹہ بات کروں گی کچھ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ اتنی ہو جائے گی بات میں صرف التماس کرنا چاہتی ہوں ہماری پشتر بھی یومِ ازادی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم ابھی بھی ازاد پوری طرح نہیں ہوئے کیونکہ جس طرح ہمیں ادھر سے تو ازاد ہو گئے تو یہ اس طرح یہ جو یہ یہ لوگ ہمیں اپنے غلامی میں جکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس غلامی سے بھی باہر نکلنا چاہئے خان صاحب فرماتے تھے سکھایا ہے نا ہمیں کیا کر رہے ہیں ہم تو وہی بور ہیں جو ہم نے سیکھا ہے شکر ہے صحیح والے سیکھ کے جلدی سے نکل آئے سائٹ پر باتیں باقی کی بات بلی نہیں مانی تو اس طرح ظاہر ہے انہوں نے کابو کرنا تھا یوت کو تو وہ صحیح صحیح نظریہ اور ہم بھی کہتے ہیں تبدیلی تبدیلی نیا پاکستان نیا پاکستان ان نئی چیزیں تو جناب سپیکر وہ کل ایک بند موبائل لیا ہے پیک بالکل کھولا تو خراب نکلا تو نئی چیزیں تو یوں بھی ہو سکتی ہیں تو میں انہوں نے سکھایا تھا بولنا وہ کہتے ہیں جی جو چیز ٹھیک نہ لگے بولو ٹھیک نہیں لگتی تھی بولتے تھے جو بولتا تھا وہ ظاہر لگتا تھا پھر اگلی بار اس کو بولنے دیتے تھے اور پھر کہتے تھے ایک میٹے ایک میٹے آپ جو ہے نا آپ جو بات کریں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں اکل ایک لوں نہ ہوس بلہ وہ یوں ہے اچھا وہ یوں ہے اچھا اگر آپ کو اتنا پتہ ہے آپ کو یہ نہیں پتہ بجٹ پر یہاں پہ کھڑو کے کہہ رہے ہیں ایک دو تسبیح اوپر وہ چارہ سال کے بچوں کی طرح کھیرے جیتے بول ہے ہاتھ میں پرائی منسٹر صاحب اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ یا یہ میں پیچھے بیٹھے بیٹھے یہ ختم کرو یہ اس کو یوں کرو بس بند کرو تو ہم نے کہا خان صاحب یہ رولز نہیں ہیں ایک ایک پڑھنا پڑتا ہے بتانا پڑے گا وہ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے پھر کہتے ہیں مجھے سب پتہ آپ کے کان کے ناک کے آنک کے ہاں کے پیر کے سر کے نیچے اوپر دائیں بائیں کرپشن ہو رہی تھی آپ وہ پتہ ہی نہیں چلا پھر کہتے ہیں سڑکے بنانے سے یوسف رضا گلانی صاحب کی اگزیمپل دیتے ہیں کہ اگر ترقیاتی کہ ہم اسے ووٹ ملتے تو یوسف رضا گلانی نہ ہار جاتا پھر میاں والی کو بھی کیوں پورا اتنے ترقیاتی بجٹ دی ہیں کیوں دی ہیں عثمان بزدار نے کتنے عرب لگا دی اپنے کیوں شاہ محمود قریشی کو عربوں کے بجٹ کیوں دی ہیں اور وہ جو بقول ان کے توشہ خانہ کی چیزیں بیچ کے تو میں نے بنی گالا کی سڑک بنائی ہے تو نہ بنائے نا آپ تو کہتے ہیں ترقیاتی کاموں کی ضرورت نہیں کومیں ایسے تھوڑی بنتی ہیں بنی گالا بھی پڑھا رہا تھا کیا فرق پڑھتا تھا کوم بنائے آپ نہیں دول سٹینڈرز ہیں میں آج کہہ دوں کہ خان صاحب آپ بالکل ٹھیک ہیں مائی باپ یہ لیں یس سر وہ کہیں گے جو میری آپ بہت اچھی بچی ہے میں آپ کو کیا کیا باتیں بتاؤں کتنی بار ان کے پاس جا کے بات کی بات ہی نہیں سنتے تھے پھر عوام کہتے ہیں کہ عوامی نمائندے عوامی نمائندوں کا تو انہوں نے عوامی نمائندوں کو انہوں نے عوام کو ہم نہیں جواب دے سکتے تھے ٹی وی پروگرامز میں جانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ کتنے جھوٹ کو ڈیفینڈ کرتے کاؤز اٹھانی چھوڑ دی تھی نہیں بہت سکتے تھے اور جھوٹ میں یہ کوئی نہیں کہہ رہی کہ یہ سارے دودھ کے دھولے ہیں یا کہ ہر کسی میں خرابی ہر پولیٹیکل پارٹی ہر گورنمنٹ نے کچھ نہیں کچھ نہیں لیکن کچھ لوگوں نے اچھے کام بھی کی ہیں بہرحال جناب سپیکر اب سوال یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو کل کا فیصلہ آیا ہے عمران خان سے ہی سیکھ لیں پلیز کہ لوگوں کو کیسے بتاتے ہیں اس بارے میں تو داد دیں نا خان صاحب کو کیوں بڑے پرو ایکٹیو ہیں وہ جو کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کا دور یہ وہ یہ کہتے تھے فیک نیوز فلانڈ امکان جتنی زیادہ فیک نیوز ان کے دور میں بنی ہیں اور اب تک فیک نیوز پہ ساری پولیٹیکس جا رہی ہے عوام ہماری بیسیکلی معصوم ہیں اب میں اپنی بات ختم کریں گے سپیکر صاحب کہ میں یہ اعتماد کرنا چاہتی ہوں جو بھی صاحب اقتدار اور جو بھی جو ریلیونٹ اس میں لوگ ہیں وہ اور حکومت وقت عمران خان پہ ایک تو اس سے کہیں کہ آ کے ثابت کرے پہلے جو اس میں لیبل لگایا دوسرا کمیشن جو بنے بنے اور بائپارٹیزن کمیشن بنے نیوٹرل چیزیں ہو تحقیقات کرائیں اس ایک وہ چٹھی آئی ہے آئی ہے چٹھی آئی ہے کی وہ وہ کرائیں جو بھی اگر اس میں سزاوار کوئی نکلتا ہے ولتو ہے ہی جو اس کو کٹیرے میں لیں چاہے میں کیوں نہ ہوں اس کو دیں سزا ایک آڑی مکاو دوسرا ڈیکلریشن دیں ثبوت اکٹھے کریں حکومت آپ ان کا کام ہے جائیں سپریم کورٹ کے پاس اور پوچھیں عمران خان سے بتائیں اس کی تحریک پاکستان جو میں نے انصاف کے نام پہ بنائی تھی انصاف کون سا انصاف نہ تحریک نہ انصاف نہ پاکستان اور پھر کہتے ہیں کہ حسینی لشکر امام حسین نے تو مولا علی اکبر کو سب سے پہلے اتارا تھا میدان جنگ میں ہیں ان سے کئی کاسے مسلمان کو پاکستان لے کے آئے ڈنڈے کھانے کے لئے نہیں لائیں گے لوگوں کے بچوں کی زندگیوں پر اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ آپ حسینیت کی بات کرتے ہیں شربانی چاہیے آپ کو یہ مثال دیتے ہوئے بھی آپ مذہب دا کارٹ کھیلتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کارٹ بکتا ہے خون خرابہ ہوگا آپ وہ کہتے ہیں نا کہ امیر شہر فقیروں کو لوٹ لیتا ہے فقیر یہ نا ہماری عوام معصوم ہے امیر شہر فقیروں کو لوٹ لیتا ہے کبھی بہیلہ مذہب کبھی بنامے وفا تو کبھی یہ مذہب کا اٹھ کھیلتے ہیں اور کبھی وفا کا کھلتے ہیں کہ جی غلامی نام مذہور غلامی نام مذہور اپنی غلامی سے تو نکل ہی نہیں رہے حکومت وقت یہ کریں اس کو اس مسئلے کو اپنے حلقوں میں جائیں لوگوں میں بیٹھیں ان کو بتائیں اپنے سوچل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر یہ چیزیں ساری کی ساری فیکس اینڈ فگر رکھیں لوگوں کو بتائیں کارڈر میٹنگز کریں عوام میں جائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ آپ لوگ کا فرض ہے اور جو قانونی تقاضے پورے کر کے یہ عمران خان کو تو بتائیں آئین کا آرٹیکل سیونٹین کیا اس نے توڑ دینا تھا جو بڑی بات ہو گئی آرٹیکل سکس کیپٹو پہلے بھی زمرے میں آ رہے تھے جو اس کرسی پہ بیٹھ کے دھجیاں اڑائی گئیں ان کے لئے تو یہ معمولی سی بات ہے یہ آئین کی کتاب جناب سپیکر یہاں پڑی کونی ہے چلے فردی بنا لیتے ہیں کہ اگر یہ آئین کی کتاب ہے انہوں میں ترک دےو تو سی وی تیسی وی گھر چلے جانے ہو یہاں پہ دو چار لوگ بٹھا دیتے ہیں وہ جو ہیں جن کے بارے میں ہمیں بھی گلے رہتے ہیں ان کو بھی رہتے ہیں اگر تو وہ ہیں ویسے تو معذر سے وہ نئے بھی ہوتے تو ان کو کہتے ہیں آج 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 ہی اللہ کا راہ میں بچالو تو ہمارا یہاں ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر ہم قوانین بنا نہیں سکتے ان پہ عمل درامت نہیں کروا سکتے تو اس اسمبلی کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے یہ کروڑوں روپیہ روز کا جو خرچ ہو رہے اور میں جو یہاں کھڑے ہوگے کب سے بول رہی ہوں کوئی مقصد نہیں ہے میرے ان باتوں کا عمل کریں قانون بنائیں ترامیم کریں جو حقیقت میں حق ہے اور اس کے اوپر یہ سارا عمل درامت ہونا چاہیے اور آخر میں جناب سپیکر بہت جذباتی ہو رہی ہوں کہیں اور جذباتی نہ ہو جائوں اور جب آپ زیادہ جذبات میں ہوتے ہیں تو موہ سے ایسی ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جوشی خطابت میں جو نہیں نکلی جائیں تو یوں تو مجرم کی ہر ایک بات بھلا دی جائے بے وکوفی پہ مگر سخت سزا دی جائے عدل ہوتا رہے پر کوئی سزا نہ پائے شعبدہ بازی کی تاریخ بڑھا دی جائے قاضی بہرا ہو تو گونگے کو وقالت دے کر چار اندھوں پہ سماعت یہ دکھا دی جائے لوہِ گمگشتہ میں ہر فیصلہ کر کے محفوظ پڑھ کے تحریرِ شہنشائی سنائی جائے حق مقرر سنے جانے کا ہے توہینِ قضا اعتراضات پہ تازیر لگا دی جائے اور جنابی سپیکر اپنے آمال پہ گڑ جائے زمین میں فلفور عدل کی آنکھ سے گر پٹی ہٹا دی جائے اور آخری شعر ہے کہ عدل کے فیصلوں میں پختگی آ جائے تیسری بات جنابی سپیکر میں یہ کرنا چاہتی ہوں اور بات کرنے سے پہلے سوچ رہی ہوں کہ جس طرح ملک کے حالات ہیں اور جس طرح سے میڈیا کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے بالخصوص سوشل میڈیا کا اور نوجوانوں کے اندر جس طرح سے ایک چھوٹ کو اور جھوٹے بیانیے کو جس طرح ہم نے دیکھا ابھی پچھلے چار پانچ مہینوں میں وہ کیا جا رہا ہے اور اس طرح باقی عوام کے لئے تو میں بات کرتے ہوئے بھی سوچ رہی ہوں کہ میں بات کروں گی تو کہیں نعوذ باللہ توہینِ عدالت تو نہیں ہو جائے گی اور اگر میں نے کوئی اور بات کی تو نعوذ باللہ توہینِ مذہب تو نہیں ہو جائے گا میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی اس لئے توہینِ مذہب کا لفظ استعمال کیا ہے جنابی سپیکر ایک فیصلہ آتا ہے الیکشن کمیشن کا جس پہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عصد عمر صاحب فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جیت ہو گئی شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جیت ہو گئی اور پی ڈی ایم میں کو پی ڈی ایم کو مو کی کھانی پڑی جنابی سپیکر اگر ان کی جیت ہو گئی تو میں یہ سوال معصومانہ سا کرنا چاہتی ہوں تو واویلہ کس بات کا مچایا ہوا ہے میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دینے کا یا احتجاج کی کال دینے کا کیا مقصد ہے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ وہ راجہ سکندر سلطان صاحب ان کے اپنے نومنیٹڈ تھے ان کے لئے ان کا کیا اب الفاظ ہیں میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا زمنی الیکشن سے پہلے جس طرح کی گردان علاپی گئی کہ دھاندلی ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور یہ ان سیٹوں سے بھی جیت گئے جو بقول ان کے اپنے کہ ہمارے کاغذوں میں بھی نہیں تھا ہم جیتیں گے کیونکہ اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ عمران خان کو ووٹ پڑھا ہے پبلک کا ڈائریکٹ بلے پہ ٹھپے لگے ہیں اور اس کی وجہ صرف وہ جھوٹا بیانیاں کیونکہ وہ پرو ایکٹیو انسان ہیں ان کو جس طرح استعمال کرنا آتا ہے میٹ سوشل میڈیا کیونکہ وہ فرماتے ہیں ہمیں کہ ہمیشہ کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے اور وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو جو ہے وہ اس کی پر عمل کرتے ہیں اور ان کی خوش قسمت ہی ہے اور اس پر میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ جس طرح عوام کے اندر ایک چیز لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن میں عوام سے ریکوست کرتی ہوں کہ خدا رہا اپنی آنکھیں کھولیے یہی الیکشن کمیشن اور یہی نون لیگ یہی حکومت یہ انپلزامات لگ رہے تھے کہ دھاندلی ہو رہی ہے الیکشن ہو گئے جیتنے کے بعد چھوڑ مچایا دھاندلی ہو رہی ہے الیکشن کمیشنر کو آپ متنازہ بنا رہے ہیں اداروں کو آپ متنازہ بنا رہے ہیں آپ کے حق میں فیصلہ آیا یہ ابھی پیچھے آپ نے دیکھا ڈیپٹی سپیکر محمد مزاری صاحب آپ لوگوں نے جشن بنائے پہلے یہی عدلیہ آپ کو زہر لگ رہی تھی تو کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ میں وہ ایک مثال ہو رہا ہے نا کہ سادہ کتہ کتہ توڑا کتہ ٹومی یہ لفظ استعمال کرنے چاہتی مثال ذہن میں آ رہی تھی لیکن میں بھول گئے ان کو کتہ ٹومی نہیں ان کو کتہ شیروہ ہے ٹومی بھی نہیں ہے جناب سپیکر یہ میں عوام سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں میں یہاں پارلمان سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ان کی جیت ہو گئی اس فیصلے میں تو وہ شور کیوں مچا رہے ہیں وہ رو کیوں رہے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں ایجنٹ اب تو ماشاءاللہ مولانا آمران خان بن فتوے بھی جاری کرتے ہیں کہتے ہیں شرک ہے ناوز بللہ شرک کی ڈیفینیشن بھی انہیں پتا ہے میں تو عالم دین نہیں ہوں جناب سپیکر ناکس سلم ہے میرا لیکن مجھے پتا ہے ناوز بللہ وہ اپنے ساتھ کبھی کہتے ہیں میں میسینجر آف گارڈ کے اگزیمپل دیتے ہیں میں نام نہیں نام پہ میں اس قابل ہوں کہ میں کسی ہستی کا نام لوں جناب سپیکر ایک گناہگار انسان ہوں میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے میں ان کی پیروی کر رہا ہوں اور آپ یوں مجھے کریں مورم الحرام کا مہینہ شہدہ کا مہینہ آزاداروں کا مہینہ اور پھر آپ مذہبی ٹچ جو آپ دینے کی کوشش کرتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں آپ حسینی لشکر میں سے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے حسینی لشکر کا مطلب کیا ہوتا ہے حسین نے تو کمپرومائز نہیں کیا تھا اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے تھے اور آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے پورے ملک کو دعو پر لگانے کے لیے تیار ہو گئے آپ جواب نہیں دے سکتے کہ آپ کے غیر ملکی لوگ واضح ہے لکھا ہوا ہے قوانین میں کہ کوئی بھی غیر ملکی یہ جو آورسیز پاکستانی والا نیا ڈراما انہوں نے اب رچایا جناب اسپیکر کہ ان کو گمراہ کریں اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے میں تمام آورسیز پاکستانیوں کہنا چاہتی ہوں آپ ہماری ریڑ کی ہڈی ہیں ہمیں آپ سے پیارا کوئی نہیں ہے اور یہ کہیں پہ نے لکھا ہوا کہ آورسیز پاکستانی جن کا نائٹ کاؤپ بنا ہوا ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو فنڈ کر سکتے ہیں یہ واضح ہے نئی ممانعت کیوں گمراہ کر رہے ہو اور اسپاکستانیوں کا نام لے لے لکی لوگوں کو کیوں ان کی فنڈنگ سے روکا جا رہے ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو انڈینز کی بات کر رہے ہیں اسرائیلیس کی بات کر رہے ہیں امیریکنز کی بات کر رہے ہیں یو اے کی بات کر رہے ہیں سی پیک والوں سے کس کو مسئلہ ہے نہیں پتا جناب اسپیکر کسی کو امریکہ امریکہ بنا رہے ہیں مو سے جرت ہے کہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں امریکہ مردہ بات نہیں کہیں گے غلامی نام منظور کی جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے غلام بن جائے تو وہ منظور اور باقی سب غلط آپ اتنے سچے ہو گئے میں یہاں بات کر رہی تھی عدلیہ کی جناب سپیکر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان مال اولاد ماں باپ سب کچھ ان پر قربان پوری کائنات میں رحمت اللہ العالمین کا لقب ہے صادق اور امین میں قانون کی طالب علم ہوں ضرور لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا کوٹ کو اجازت ہے کہ وہ کسی عام انسان کو وہ لقب دے جو صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے کیا یہ توہینِ عدالت ہے توہینِ مذہب ہے میں تو اس رسالت والا لفظ نہیں استعمال کر رہی جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے ایکسٹریمیزم ہو گئی ہے پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے آپ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں لوگوں کو یہاں لوگیں گزرے کو قتل کر رہے ہیں اور کر دیتے ہیں بغیر وجہ جانے بوجھے آپ اکسار ہیں لوگوں کو میں پھر اجلیہ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کی کونسی کتاب میں لکھا ہے لکھا ہے تو اس کو تبدیل کریں میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آئین میں کہیں یہ لکھا ہے کہ ان کو اجازت ہے کہ وہ کسی بھی عام انسان کو یہ سرٹیفیکیٹ دے دیں ناؤز بللہ جو لقب صرف میرے آقا کا ہے محمد صادق اور محمد امین نام رکھنے سے کوئی صادق امین نہیں بن جاتا جناب سپیکر میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کسی عام انسان کو نہیں دے سکتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے اس کی گوائی پوری دنیا ہی کیوں نہ دیں وہ میرے آقا کا لقب ہے جناب سپیکر عمران خان صاحب میں یہاں ایک شیئر کرنا چاہوں گی جو میری آخری ملقات ان سے ہوئی جب یہ ادم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی انہوں نے مجھے بلایا میں ان کو ملنے گئی بنی گالہ میں ٹرائم میریسٹر تھے وہ اس وقت میں یہ بات باہر میڈیا کے سامنے بھی کر سکتی تھی میں اپنی ویڈیو بیان بھی جاری کر سکتی تھی یہاں اس لئے کر رہی ہوں تاکہ کسی کی دل میں کوئی شک نہ رہ کہ میں یہاں اس چھت کے نیچے کھڑے ہو کہ اس موزہ زیوان میں جھوٹ بولوں شاہ محمود قریشی صاحب آمیر ڈوگر صاحب آسمہ قدیر صاحبہ موجود تھے یہ جو ہمیں آج الزام لگا رہے اور کہہ رہے ہیں مجھے انہوں نے کہا میں آپ کو بالکل منن وہ بات بتا رہی ہوں جو میری ان سے وہ آخری میٹنگ ہوئی میں اس وقت ترکی کے دورے سے واپس آئی تھی انہوں نے کہا آپ اپوزیشن سے رابطے میں ہیں میں نے کہا جی ہوں مجھے کہتے ہیں آپ کس کس سے ملنی ہیں ہم نے سنے فلاں فلاں نے آپ کو پروچ کیا میں نے ان سے کہا جی آپ کے پاس چاہت کم بندوں کے نام ہیں مجھے فلاں نے بھی اپروچ کیا ہے میں نے ان کو جھوٹ نہیں بولا میں نے ان کو سچ بتایا شامیمود قریشی صاحب اس بات کے گواہ ہیں آمیر ڈوگر اس بات کا گواہ ہے وہ کر جائیں تو اور بات ہے پھر میں نے ان سے کہا میں نے کہا مجھے آپ سے بہت شکایت ہیں کہتے ہیں آپ کو ذاتی شکایت ہیں میں نے کہا نہیں سر ذاتی نہیں ہے ذاتی ہوتی تو ذاتی تو کس لئے بیٹھی ہوں مجھے جب چار سال گزر گئے ہیں مجھے اپنے ہلکے اور بہت سے لیکن اس ٹائم میں آپ کو منوان سپیکر صاحب وہ بات بتا رہی ہوں جو میرے ان کے درمیان بات ہوئی میں نے کہا میں اس ٹائم آپ خان صاحب اس ٹائم ٹائم نہیں ہے آپ مشکل میں ہے کہ میں آپ کو شکایتیں سناؤں بیٹھ کے ہاں لیکن میں اپوزیشن کی ہم خیال بھی ہوں میں ان سے ملاقاتیں بھی کرتی اور کوئی جرم بھی نہیں ہے کیونکہ آپ سب لوگ کرتے ہیں تو میرا کوئی جرم نہیں ہے ووٹ کی بات ہوئی انہوں نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے ہمیں بتایا سچ میں نے کہا نہیں میں آپ کو پورا سچ بتا دیتی شاید کسی آدمی میں بھی تنی حمت نہ ہو میں آپ کو بتاتی ہوں اور شاید میں آگے بھی ملوں میں آپ سے نہیں کرتی ہاں میں ایک بات آپ سے وعدہ کر کے جاتی ہوں کیونکہ میں آپ کو والد صاحب کی طرح ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے ابھی بھی کرتی ہوں کہ میں ووٹ آپ کے خلاف کاس نہیں کروں گی بے شک یہ میرا آئینی حق ہے میں کر بھی سکتی ہوں لیکن یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے کرم سے میری امام آپ کی دعاوں سے آپ وسیلہ بنے ہیں اور یہ سیٹ مجھے آپ نے دی آپ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں تمہاری محنت کی نتیجے میں ہم نے یہ نوازہ ہے جو بعد میں ہمیں توفق سنا رہے تھے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میرا یہ وعدہ ضرور ہے کہ میں آپ کے خلاف ووٹ کاس نہیں کروں گی یہ میری ان سے بات ہوئی اور میں اٹھ کے وہاں سے واپس آگئی جناب سپیکر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے کون سی خلاف ورزی کی جبکہ مجھے آئین بھی اس کا حق دیتا ہے قانون بھی دیتا ہے زیادہ زیادہ کیا ہوتا میں نہ احیل ہو جاتی تو پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں آکر میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمیں کروڑوں 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 کا الزام لگا رہے ہیں ثابت کر سکتے ہیں وہ وہ تو چار سال میں میاں نواز شریف کی چوری ثابت نہیں کر سکے جن کو وہ کہتے ہیں شداد بکر اکبر اب یہ لے کے آ رہے ہیں اب یہ ہو رہے ہیں اب یہ ایسٹ ریکووری یونٹ میں پیسے آ رہے ہیں اب فلانے کی ٹیٹیں آ رہی ہیں فلان کے ساتھ یہ ہو گیا مجھے یہ تو بتائیں پھر کہتے ہیں کہ کرپشن خسرو بختیار پہ کوئی کیس نہیں ہے حاشم ڈیوان بخت پہ کوئی کیس نہیں ہے سبتین خان پہ کوئی کیس نہیں تھا علیم خان پہ کوئی کیس نہیں تھا جب یہ تھے علیم خان صاحب ابھی میں کتنوں کے نام لوں جو نیب زدہ ان کی عادی زدہ کیابنٹ تھی کتنوں کے نام لوں جو امپورٹڈ کیابنٹ بنائی انہوں نے پھر یہ باتیں ہمیں کریں گے میں اگر خوشحاب کی عوام کی بات کر رہی ہوں اور دو چار چیزوں کی باتیں کر رہی ہوں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ لوٹے ہیں تو وہ جن کو لے کے آ رہے ہیں ان کی یہ کیا تعریف کریں گے ان کو کیا کہیں گے یہ ان کو سوچنا چاہی ہے جو پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں میں اسی لئے کئی باریاں کہا چکی ہوں پی ٹی آئی میں میں ہوں پرانی پی ٹی آئی کے ورکرز میں سے ہوں پاکستان طریقہ انصاف جو نظریہ تھا جس پہ آئی تھی پاکستان طریقہ انتشار نہیں یہ جو باہر ہو رہا ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بگ گئے آپ کے پاس جو آ رہے ہیں وہ کہاں سے کیا پرویز الائی نے لوگوں کو پیسوں کی آفریں نہیں کی الیکشن میں ثبوت ہے لوگوں کے پاس میں خیر لمبی بحث میں کیا جاؤں کیونکہ عورت بھی ان کو وہی لگتی ہے جو ان کے گھر بیٹھی ہے جس کے ساتھ وہ کیرس میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہا تھا تو مجھے پتہ لگا میں نے کہا چھوڑو کیا ہے اب ریسٹ کے دن ہے تو میں نے ٹی وی ہون کیا تو عوامی امام موبائل ہون کیا تو عوامی امام اتنے معصوم اکسا کے عوام کو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں جناب سپیکر جو ہم بیس بائیس لوگوں کے ساتھ سلوک ہوا جو ہم نے نہ آئین توڑا نہ قانون توڑا نہ کوئی بات کی ایسی بھاگ بھاگ کے کوٹوں میں چلے جاتے ہیں چٹھے روز ہمیں آ جاتے ہیں جی اب فلان جگہ پیل ہوگی فلان جگہ پیل ہوگی میں تو ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کو کوئی انہوں نے جس طرح اپنی یوت کو اپنے پارٹی کے ورکرس کو اکسایا ہے جناب سپیکر یہ میرا فون ہے میں نے ڈیلیٹ نہیں کیے میسیج سوشل میڈیا پر جو میرے اکاؤنٹ ہیں میں نے ڈیلیٹ نہیں کیے وہ کمنٹس میں نے وہ کمنٹس میرے بھائی نے بھی پڑے میرے خامد نے بھی پڑے میرے گھر کے اور مردوں نے بھی پڑے عورتوں نے بھی پڑے میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں وہ گالیاں اور وہ کمنٹس اس ایوان کے سامنے کیا اپنی کسی بیس فرنڈ فیمیل بیس فرنڈ کے سامنے بھی کھڑے ہو کہ وہ دورا سکوں کہ کون سے الفاظ انہوں نے ہمارے بارے میں نہیں کہے عورتوں نے کھرناتے اور آپ کو صرف پنکی کہنے پر غصہ آجاتا ہے آپ کہتے ہیں فرہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا آر اس نکوی بہت اچھا انسان ہے میں اس کو پچھے سالوں سے جانتا ہوں آپ کسی جنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں کیا آپ نہیں کر رہے باہر کی جنڈے پر کام آپ کہتے ہیں میں مغرب کو جانتا ہوں مغرب کو جانتا ہوں آپ مغرب کو ہی جانتے ہیں واقعی کیونکہ آپ کو پاکستان کا کچھ پتہ نہیں ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے آپ مغرب کو ہی جانتے ہیں آپ کو پاکستان کا پتہ ہوتا آپ کو اسلام کا پتہ ہوتا آپ یہ نہ کرتے لوگوں کے دماغوں سے دلوں سے جذبات سے نہ کھیلتے پولیٹیکل ڈائنائمکس چینج ہو گئے ہمیں بھی پتہ ہے بیانیہ پہ چل رہا ہے سارا کچھ یہ بیانیہ ہی ہے نا خوش قسمت ہی ہے اس انسان کی وہ کبیہ علی پہ گئی ساڑھے پاس پنجاب بچا دیں فلانے نے وہ کبیہ علی لگ گئی تمران خانوں کبیہ علی لگ گئی وہ بیانیہ تھا وہ میاں علی نے لوگ کی پریشان ہیں وہ صرف پٹین دیں اپنا گھر بہ کے بھئی سیانہ تھی ون خان سیانہ تھی ون اس کہیں نہیں سیانہ تھی ونہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں یہ باتیں تو جتنی بھی میں کروں گی شاید میں یہاں پہ دوبارہ رو بھی پڑھوں لیکن مجھے حیرانی ہے ریاست مدینہ کی بات کرنے والا یبی یقم مرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت گزرا آپ کس مو سے بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی مجھے تو لگتا ہے خان صاحب کو اردو میں ریاست مدینہ لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا جو ہمیں کہتے ہیں اردو بولو اردو بولو وہ شاید اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں مغرب کا مجھے پتا ہے نہیں میں نہیں پاکستان کا مجھے نہیں پتا وہ تو ایک دفعہ یہ بھی فروا رہے تھے ہمیں کہ میں نے ٹی وی آن کیا اور میں نے کہا یہ ہنڈر ڈیس پرفارمنس کا جب وہ شوشہ چھوڑا تھا ہم لوگوں نے ہم لوگوں نہیں چھوڑا تھا میں بھی تھی شامل تو فرما رہے تھے کہ میں نے ٹی وی آن کیا میں نے بشرا بیگم سے کہا کہ دیکھو یہ کیا ظلم ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا پاکستان ہے اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب آپ پرائم منسٹر ہیں یہ اس بندے کی دماغی قیفیت ہے جو اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے ٹی وی کھولا اور ہم جیسے بے وکف لوگ وہاں پہ کھڑو کے کالیاں بجا کے خان صاحب کنارے مارے ہیں کیا بات کیے خان صاحب نے کٹوں کی باتیں کر رہے تھے بریوں کی باتیں کر رہے تھے باتیں ٹھیک تھی مطلب آم ہاں زمیندار یہ گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے وہ کتھ گئے کٹے تھے کتھ گیاں ککڑیاں کوئی سمائن نہیں آئی اور لبے کینوں ان سے پوچھتی ہوں میں اور خاص طور پر خوشاب کی عوام سے میں پوچھتی ہوں وہ نوجوان جو کہتے تھے کہ کامیاب جو کیسے ملتا ہے ہم نے سنے عثمان ڈارہ صرف اپنے الکے کے لوگوں کو دے رہے آپ بتائیں ہمیں کیسے ملتا ہے ہم کہتے تھے ہمیں بریف ہی نہیں کیا ہم آپ کو کیا بتائیں کیسے ملتا ہے احساس پروگرام کیسے ملتا ہے اچھا یقین کریں بیانیے بنانے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن اللہ جس کو عزت دے احساس پروگرام کو انہوں نے نام لیا لوگ آکھا کہتے تھے سن بن نظیر علیکارڈ بڑھا دیو چھین نہیں سکتے کسی کا نظریہ لیکن عورتیں آتی تھی تو کہتی تھی یہ کرزیں کیسے ملتے ہیں عورتوں کو چھوٹے یہ کارڈ کیسے بان رہے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا ہمیں پتا ہوتا تو ہم بتاتے ہمیں پتا ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو ہم بتاتے کوئی بریفنگ دیتے تو بتاتے میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں جو کہتے تھے وہ نوکری جسان نوکری لبزی پی یہ ڈھانڈا سا بیٹھے پوچھیں ان سے ہم پڑھو سی ہیں حلکے میں لوگوں کو مو دکھانے کہ ہم بات کرنی چھوڑ دیتی لوگوں سے کیونکہ ان کے کام نہیں ہوتے تھے ان کو نوکریہ نہیں ملتی تھی میں اب ان لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کس لیے آپ یہاں پہ اس شخص کے لیے بات کر رہے ہیں تھوڑا سا اپنا شعور استعمال کریں سیکر صاحب آپ کی توجہ بس بات ختم کر رہی ہوں باتیں تو اتنی ہیں کہ کچھ شاید کسی وہ لگ رہے ہیں ہوں گے کہ پتہ نہیں کچھ مزائیہ گفتگو بھی بیچ میں ہو ہی رہی ہے لیکن وہ بیسیکلی تو ہمیں ہنسی آ رہی ہے لیکن یہ رونے کا مقام ہے جس طرح میٹنگز میں ہمیں کہا جاتا تھا جس طرح سے ہمیں بات کی جاتی تھی اور اگر کوئی بات کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے جو سب سے زیادہ برا بولے گا اس کو منسٹر بنا دو جس کو جتنی زیادہ گالی آتی ہے اس کو اچھے سے اچھے پروگرام میں بھیج دو جو سب سے وحیات گفتگو کرے گا وہ ہمیرا ہارڈ ہیٹر ہے یوں تالیاں بجا کے اس کو بھیجو اس کو بھیجو بات بات نہیں نا مطلب بات کوئی ہے ہی نہیں کوئی کرنے والی بات ٹوریزم 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 کدھ گئی پیٹ پیٹ کے تو میں تھک گئی وہ درخت لگا دیں تھل میں جب وہ وضیعہ جنگلات وہ سبتین خان صاحب تھی چار بار ان سے ملی میں نے تھل میں لگا دیں ہمیں ہمارے بھرول جائے کے کسان ہم سارے پوری ہیٹ ویو آتی ہے ہم ہم گا ہشر ہو جاتا ہے مارا گرمیوں میں اور جی ٹھاڑ جو پنجابی کے مہینے ہمارے ہوتے ہیں میں وہی پنجابی سپیکنگ ہوں موہ سے وہی مہینے نکل آتے ہیں تو میں وہ کیا کہتے ہیں نا امیہ علی دلوگ اے وزا گوارڈ مل گئے میں خوشاب راندی ہیں امیہ علی دلوگ گیا دیں یہ اپنے لوگ کون نہیں کرتے وہاں جا کہتے ہیں میاں والی کے لوگوں او یہ نہیں بھر میں اپنے گھر آیا بیٹھوں میرے اپنے لوگوں یہ بھی نہیں پتا میاں والی کے لوگوں امیہ علی آدے پر بھائی آج سجڑاں وسطہ غیرہ کول جدا مان ودھایا میں ماہی تیکو ہر کوئی جھڑکا دیندہ آئی تیکو گل نہ آیا میں ماہی امیہ علی دلوگ پٹین دے پین آج پین سانتہ مووی کھاں اور جو گئے نیس چھوڑیا چلو مرضی کیا آپ سکتے ہیں جناب مت نہ دین دین میں نے نیوٹرل امپائر لایا میں پہلی بار تو آپ نیوٹرل سے کیوں چڑھو رہی ہے میں وہ واحد کپتان ہوں جو نیوٹرل امپائر لایا ہوں گے آپ نیوٹرل سے چڑھنا تھا ہیں پھر کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے وہ سارے امپائر جانور تھے جب انہوں نے میچ جیتے پھر کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا ایڈنسٹریٹر مجھے میں کرکٹ میں میں کیونکہ مثال ہی دو چیزوں سے شروع ہوتی ہیں یا کرکٹ سے یا کیپی سے تیسری بات ہے نہیں بتانے والی آپ کیپی بھی بتانے جوگا نہیں رہ گیا تو وہ یوں ہیں اور یوں ہیں اور مجھے پتہ ہے میں اتنے سالوں سے لوگوں کی بوڈی لینگویج اوبزرف کرتا ہوں میرا سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل پولیٹکس پہلے نیشنل تسکھ لو انٹرنیشنل تے نظر آ رہی ہے جنڈا اور تانہ پہ سنجر سردھتے آکے بے گیا ہوئے پہلے اللہ کے ریسی کامیاب کوئی نہیں ہونا اگر یہ کریٹر رونالڈو کو نہ بلالے پاکستان میں جس سپیکر صاحب کیا رائے دیتے ہیں آپ سپیکر صاحب وہ افریقی کے اپنیروں سے دو ورڈ کپ جیتے ہیں اس کو بلالیتے ہیں آسٹریلیا نے تین چار ورڈ کپ جیتے ہیں اور بابر آزم آج کل بڑا اچھا فارم میں جا رہا ہے اور اور تو مہندر سندھ دھونی کا تو ریکارڈ ہے اس نے چیمپئنس ٹوفی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ اور ایشن کپ جیتا ہوئے اس کا ریکارڈ ہے پھر اس سے اچھا تو کوئی ایڈمسٹریٹر نہیں ہوگا بولا رہے دھونی کو آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں اگر یہ ایک رائیٹیریا ہے تو منتدر لے کرتے ہیں جا کے کبھی آ کے چلا دیں اور یہ بات کرتے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب کو فرما رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تین مہینے کیپی سے نہیں نکلے ڈر کے مرے اس حکومت نے تو کوئی کیس نہیں بنایا جب انہیں پتہ لگا اچھا نہیں بنا رہے حالانکہ بنتے تھے اور پتہ نہیں کیوں نہیں بنائے شاید یہ حکومت بتانا چاہتی تھی کہ ہم سیاستی انتقام نہیں لے رہے وہ شیئر ہو گئے اچھا بس ٹھیک ہے انہوں نے تو لیے جو لوگ مقاب کہتے ہیں اور دوسروں کو نصیت اور خود میاں فضیت ہر وہ کام کیا جسے دوسروں کو منا کرتے ہیں اور ہر وہ بات کرتے ہیں کیونکہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے جناب اسپیکر اور میں ابھی وہ کیا کہتے ہیں اشار کا استعمال اس لئے کر دیتی ہوں کہ وہ بہت لمبی بات چند اس میں سمر جاتی ہے تو یہ میں یہ تو مجھے آپ جتنا موقع دیں کہ مجھے آپ روز موقع دیں میں روز ایک گھنٹہ بات کروں گی کسی چھوٹی چھوٹی بات پر وہ اتنی ہو جائے گی بات میں صرف التماس کرنا چاہتی ہوں ہماری پشتر بھی یومِ ازادی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم ابھی بھی ازاد پوری طرح نہیں ہوئے کیونکہ جس طرح ہمیں ادھر سے تو ازاد ہو گئے تو یہ اس طرح یہ جو یہ یہ لوگ ہمیں اپنے غلامی میں جا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس غلامی سے بھی باہر نکلنا چاہیے خان صاحب فرماتے تھے سکھایا ہے نا ہمیں کیا کرے ہیں ہم تو وہی بور ہے جو ہم نے سیکھا ہے شکر ہے صحیح والے سیکھ کے جلدی سے نکل آئے سائٹ پر باتیں باقی کی بات بلی نہیں مانی تو اس ٹرم ظاہر ہے انہوں نے قابو کرنا تھا یوت کو تو وہ صحیح صحیح نظریہ اور ہم بھی کہتے ہیں اوہ تبدیلی تبدیلی نیا پاکستان نیا پاکستان ان نئی چیزیں تو جناب سپیکر وہ کل ایک بند موبائل لیا ہے بیک بالکل کھولا تو خراب نکلا تو نئی چیزیں تو یوں بھی ہو سکتی ہیں تو میں انہوں نے سکھایا تھا بولنا وہ کہتے ہیں جی جو چیز ٹھیک نہ لگے بولو ٹھیک نہیں لگتی تھی بولتے تھے جو بولتا تھا وہ زیر لگتا تھا پھر اگلی بار اس کو بولنے دیتے تھے اور پھر کہتے تھے ایک مٹے ایک مٹے آپ جو بات کریں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں اکلے کل لوں وہ یوں ہے اچھا وہ یوں ہے اچھا اگر آپ کو اتنا پتہ ہے آپ کو یہ نہیں پتہ بجٹ پر یہاں پہ کھڑو کے کہہ رہے ہیں ایک دو تسبیح اوپر اس چاری سال کے بچوں کی طرح کھیرے جیتے بال ہے ہاتھ میں پرائم منسٹر صاحب اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ یا یہ میں پیچھے بیٹھ گئی تھی یہ ختم کرو یہ اس کو یوں کرو بس بند کرو اور یہ کیا تو ہم نے کہا خان صاحب یہ رولز نہیں ہیں ایک ایک پڑھنا پڑتا ہے بتانا پڑے گا وہ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے پھر کہتے ہیں مجھے سب پتہ ہے آپ کے کان کے ناک کے آنک کے ہاں کے پیر کے سر کے نیچے اوپر دائیں بائیں کرپشن ہو رہی تھی آپ پتہ ہی نہیں چلا پھر کہتے ہیں سڑکے بنانے سے یوسف رضا گلانی صاحب کی اگزیمپل دیتے ہیں کہ اگر ترقیاتی کاموں سے ووٹ ملتے تو یوسف رضا گلانی نہ ہار جاتا پھر میاں والی کو بھی کیوں پورا اتنے ترقیاتی بجٹ دی ہیں کیوں دی ہیں عثمان بزدار نے کتنے عرب لگا دی کیوں شاہ محمود قریشی کو عربوں کے بجٹ کیوں دی ہیں اور وہ جو بکوحل ان کے توشہ خانہ کی چیزیں بیچ کے تو میں نے بنی گالا کی سڑک بنائی ہے تو نا بنائے نا آپ تو کہتے ہیں ترقیاتی کاموں کے ضرورت نہیں ہیں قومیں ایسے تھوڑی بنتی ہیں بنی گالا بھی پڑھا رہا تھا کیا فرق پڑھتا تھا قوم بنائے آپ نہیں دول سٹینڈرز ہیں میں آج کہہ دوں کہ خانہ صاحب آپ بالکل ٹھیک ہیں مائی باپ یہ لیں یس سر وہ کہیں گے جو بیریہ بہت اچھی بچی ہے میں آپ کو کیا کیا باتیں بتاؤں کتنی بار ان کے پاس جا کے بات کی بات ہی نہیں سنتے تھے پھر عوام کہتے ہیں کہ عوامی نمائندے عوامی نمائندوں کا تو انہوں نے عوامی نمائندوں کا عوام کو ہم نہیں جواب دے سکتے تھے ٹی وی پروگرامز میں جانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ کتنے جھوٹ کو ڈیفینڈ کرتے کاؤز اٹھانی چھوڑ دی تھی نہیں بوز سکتے تھے اور جھوٹ میں یہ کو نہیں کہہ رہی کہ یہ سارے دودھ کے دھولے ہیں یا کہ ہر کسی میں خرابی ہر پولیٹیکل پارٹی ہر گورنمنٹ نے کچھ نہیں کچھ لیکن کچھ لوگ انہیں اچھے کام بھی کی ہیں بہرحال جناب سپیکر اب سوال یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو کل کا فیصلہ آیا ہے عمران خان سے ہی سیکھ لیں پلیز کہ لوگوں کو کیسے بتاتے ہیں اس بارے میں تو داد دیں نا خان صاحب کو کیوں بڑے پرو ایکٹیو ہیں وہ جو کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کا دور اور یہ وہ یہ کہتے تھے فیک نیوز فلانڈ امکان جتنی زیادہ فیک نیوز ان کے دور میں بنی ہیں اور اب تک فیک نیوز پہ ساری پولیٹیکس چاہ رہی ہے عوام ہماری بیسیکلی معصوم ہیں اب میں اپنی بات ختم کریں گے سپیکر صاحب کہ میں یہ ارتماس کرنا چاہتی ہوں جو بھی صاحب اقتدار اور جو بھی جو ریلیونٹ اس میں لوگ ہیں وہ اور حکومت وقت عمران خان پہ ایک تو اس سے کہیں کہ آکے ثابت کریں پہلے یہ جو اس میں لیبل لگایا دوسرا کمیشن جو بنے بنے اور بائپارٹیزن کمیشن بنے نیوٹرل چیزیں ہو تحقیقات کرائیں اس ایک وہ چٹھی آئی ہے آئی ہے چٹھی آئی ہے کی وہ وہ کرائیں جو بھی اگر اس میں سزاوار کوئی نکلتا ہے ولی تو ہے ہی جو اس کو کٹیرے میں لائیں چاہے میں کیوں نہ ہوں اس کو دیں سزا ایک آڑی مقاو دوسرا دیکلریشن دیں ثبوت اکٹھے کریں حکومت اب ان کا کام ہے جائیں سپریم کورٹ کے پاس اور پوچھیں عمران خان سے بتائیں اس کی تحریک پاکستان جو میں نے انصاف کے نام پہ بنائی تھی انصاف کون سے انصاف نہ تحریک نہ انصاف نہ پاکستان اور پھر کہتے ہیں کہ حسینی لشکر امام حسین نے تو مولا علی اکبر کو سب سے پہلے اتارا تھا میدان جنگ میں ان سے کئے کاسے مسلمان کو پاکستان لے کے آئے دنڈے کھانے کے لئے نہیں لائیں گے لوگوں کے بچوں کی زندگیوں پر اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ آپ حسینیت کی بات کرتے ہیں شربانی چاہیے آپ کو یہ مثال دیتے ہوئے بھی آپ مذہب تا کارٹ کھیلتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کارٹ بکتا ہے خون خرابہ ہوگا آپ وہ کہتے ہیں نا کہ امیر شہر فقیروں کو لوٹ لیتا ہے فقیر یہ نا ہماری وہاں معصوم ہیں امیر شہر فقیروں کو لوٹ لیتا ہے کبھی بہیلہ مذہب کبھی بنامے وفا تو کبھی یہ مذہب کارٹ کھیلتے ہیں اور کبھی وفا کا کارٹ کھیلتے ہیں کہ جی غلامی نامذور غلامی نامذور اپنی غلامی سے تو نکل ہی نہیں رہے حکومت وقت یہ کریں اس کو اس مسئلے کو جاگر کریں جگہ جگہ بتائیں آپ عوامی نمائندے یہاں سارے جتنے بھی جس جس پارٹی سے ہیں اپنے حلقوں میں جائیں لوگوں میں ویٹھیں ان کو بتائیں اپنے سوچل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر یہ چیزیں ساری کی ساری فیکس اینڈ فگر رکھیں لوگوں کو بتائیں کارنر میٹنگز کریں عوام میں جائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ آپ لوگ کا فرض ہے اور جو قانونی تقاضے پورے کر کے یہ عمران خان کو تو بتائیں آئین کا آرٹیکل سیونٹین کیا اس نے توڑ دینا تھا جو بڑی بات ہو گئی آرٹیکل سکس کیپٹو پہلے بھی زمرے میں آ رہے تھے جو اس کرسی پہ بیٹھ کے دھجیاں اڑائی گئیں ان کے لئے تو یہ معمولی سی بات ہے یہ آئین کی کتاب جناب سپیکر یہاں پڑی کو نہیں ہے چلے فرضی بنا لیتے ہیں کہ اگر یہ آئین کی کتاب ہے انہوں میں تھے رکھ دیو تو سی وی تیسی وی گھر چلے جانے ہو یہاں پہ دو چار لوگ بٹھا دیتے ہیں وہ جو ہیں جن کے بارے میں ہمیں بھی گلے رہتے ہیں ان کو بھی رہتے ہیں اگر تو وہ ہیں ویسے تو معذرست وہ نئے بھی ہوتے تو ان کو کہتے ہیں آج آجی اللہ کا نام بچالو تو ہمارا یہاں ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر ہم قوانین بنا نہیں سکتے ان پہ عمل درامت نہیں کروا سکتے تو اس اسمبلی کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے یہ کروڑوں روپےہ روز کا جو خرچ ہو رہا ہے اور میں جو یہاں کھڑے ہو کے کب سے بول رہی ہوں کوئی مقصد نہیں ہے میرے ان باتوں کا عمل کریں قانون بنائیں ترامیم کریں جو حقیقت میں حق ہے اور اس کے اوپر یہ سارا عمل درامت ہونا چاہیے اور آخر میں جناب سپیکر بہت جذباتی ہو رہی ہوں کہیں اور جذباتی نہ ہو جاؤں اور جب آپ زیادہ جذبات نہیں ہوتے تو مو سے ایسی ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جوشی خطابت میں کے جو نہیں نکل لی چاہیے تو یوں تو مجرم کی ہر ایک بات بھلا دی جائے بے وکوفی پہ مگر سخت سزا دی جائے عدل ہوتا رہے پر کوئی سزا نہ پائے شعبدہ بازی کی تاریخ بڑھا دی جائے قاضی بہرا ہو تو گونگے کو وقالت دے کر چار اندھوں پہ سماعت یہ دکھا دی جائے لوہِ گمگشتہ میں ہر فیصلہ کر کے محفوظ پڑھ کے تحریرِ شہنشاہی سنائی جائے حق مقرر سنے جانے کا ہے توہینِ قضاء اعتراضات پہ تازیر لگا دی جائے اور جنابی سپیکر اپنے آمال پہ گڑھ جائے زمین میں فلفور عدل کی آنکھ سے گر پٹی ہٹا دی جائے اور آخری شعر ہے کہ عدل کے فیصلوں میں پختگی آ جائے کیس عدل کے فیصلوں میں پختگی آ جائے کیس ایک کٹہرے میں اگر آگ جلا دی جائے جاتی ہے تو نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ان کا تو بچاروں کا یہ حال ہو گیا تیسری پار جنابی سپیکر میں یہ کرنا چاہتی ہوں اور بات کرنے سے پہلے سوچ رہی ہوں کہ جس طرح ملک کے حالات ہیں اور جس طرح سے میڈیا کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے بالخصوص سوشل میڈیا کا اور نوجوانوں کے اندر جس طرح سے ایک جھوٹ کو اور جھوٹے بیانیے کو جس طرح ہم نے دیکھا ابھی پچھلے چار پانچ مہینوں میں وہ کیا جا رہا ہے اور اس طرح باقی عوام کے لیے تو میں بات کرتے میں بھی سوچ رہی ہوں کہ میں بات کروں گی تو کہیں نعوذ بللہ توہین عدالت تو نہیں ہو جائے گی اور اگر میں نے کوئی اور بات کی تو نعوذ بللہ توہین مذہب تو نہیں ہو جائے گا میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی توہین مذہب کا لفظ استعمال کیا ہے جناب سپیکر ایک فیصلہ آتا ہے الیکشن کمیشن کا جس پہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عصد عمر صاحب فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جیت ہو گئی شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جیت ہو گئی اور پی ڈی ایم کو پی ڈی ایم کو موں کی کھانی پڑی جناب سپیکر اگر ان کی جیت ہو گئی تو میں یہ سوال معصومانہ سے کرنا چاہتی ہوں تو واویلا کس بات کا مجایا ہوا ہے میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دینے کا یا احتجاج کے کال دینے کا کیا مقصد ہے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ وہ راجہ سکندر سلطان صاحب ان کے اپنے نومینیٹڈ تھے ان کے لئے ان کا کیا اب الفاظ ہیں میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا زمنی الیکشن سے پہلے جس طرح کی گردان علاپی گئی کہ دھاندلی ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور یہ ان سیٹوں سے بھی جیت گئے جو بقول ان کے اپنے کہ ہمارے کاغذوں میں بھی نہیں تھا ہم جیتیں گے کیونکہ اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ عمران خان کو ووٹ پڑھا ہے پبلک کا ڈائریکٹ بلے پہ ٹھپے لگے ہیں اور اس کی وجہ صرف وہ جھوٹا بیانیاں کیونکہ وہ پرو ایکٹیو انسان ہیں ان کو جس طرح استعمال کرنا آتا ہے میٹ سوشل میڈیا کیونکہ وہ فرماتے ہیں ہمیں کہ ہمیشہ کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے اور وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو جو ہے وہ اس کی پر عمل کرتے ہیں اور ان کی خوش قسمت ہی ہے اور اس پر وہ میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ جس طرح عوام کے اندر ایک چیز لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن میں عوام سے ریکوست کرتی ہوں کہ خدا رہا اپنی آنکھیں کھولیے اور یہی نون لیگ یہی حکومت یہ انپلزامات لگ رہے تھے کہ دھاندلی ہو رہی ہے الیکشن ہو گئے جیتنے کے بعد شور مچایا دھاندلی ہو رہی ہے الیکشن کمیشنر کو آپ متنازہ بنا رہے ہیں اداروں کو آپ متنازہ بنا رہے ہیں آپ کے حق میں فیصلہ آیا یہ ابھی پیچھے آپ نے دیکھا ڈیپٹی سپیکر محمد مزاری صاحب آپ لوگوں نے جشن بنائے پہلے یہی عدلیہ آپ کو زہر لگ رہی تھی تو کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ میں وہ ایک مثال ہو رہا ہے نا کہ سادہ کتہ کتہ توڑا کتہ ٹومی یہ لفظ استعمال کرنے چاہتی تھی مثال ذہن میں آ رہی تھی لیکن میں بھول گئی ان کو کتہ ٹومی نہیں ان کو کتہ شیر ہوا ہے ٹومی بھی نہیں ہے جناب سپیکر یہ میں عوام سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں میں یہاں پارلمان سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ان کی جیت ہو گئی اس فیصلے میں تو وہ شور کیوں مچا رہے ہیں وہ رو کیوں رہے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں ایجنٹ اب تو ماشاءاللہ مولانا آمران خان بن فتوے بھی جاری کرتے ہیں کہتے ہیں شرک ہے ناوس بللہ شرک کی ڈیفینیشن بھی انہیں پتہ ہے میں تو عالم دین نہیں ہوں جناب سپیکر ناک کے سلم ہے میرا لیکن مجھے پتہ ہے ناوس بللہ وہ اپنے ساتھ کبھی کہتے ہیں میں میسینجر آف گارڈ کے اگزیمپل دیتے ہیں میں نام نہیں نام میں میں اس قابل ہوں کہ میں کسی ہستی کا نام لوں جناب سپیکر ایک گناہگار انسان ہوں میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے میں ان کی پیروی کر رہا ہوں اور آپ یوں مجھے کریں مورم الحرام کا مہینہ شہدہ کا مہینہ آزاداروں کا مہینہ اور پھر آپ مذہبی ٹچ جو آپ دینے کی کوشش کرتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں آپ حسینی لشکر میں سے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے حسینی لشکر کا مطلب کیا ہوتا ہے حسین نے تو کمپرومائز نہیں کیا تھا اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے تھے اور آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے پورے ملک کو دعو پر لگانے کے لیے تیار ہو گئے آپ جواب نہیں دے سکتے کہ آپ کے غیر ملکی لوگ واضح ہے لکھا ہوا ہے قوانین میں کہ کوئی بھی غیر ملکی یہ جو اوورسیز پاکستانی والا نیا ڈراما انہوں نے اب رچایا جناب سپیکر کہ ان کو گمراہ کریں اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے میں تمام اوورسیز پاکستانیوں کہنا چاہتی ہوں آپ ہماری ریڑ کی ہڈی ہیں ہمیں آپ سے پیارا کوئی نہیں ہے اور یہ کہیں پہ نے لکھا ہوا کہ اوورسیز پاکستانی جن کا نائٹ کاؤپ بنا ہوا ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو فنڈ کر سکتے ہیں یہ واضح ہے نئی ممانعت کیوں گمراہ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کا نام لے لکی لوگوں کو کیوں ان کی فنڈنگ سے روکا جا رہا ہے ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہم تو انڈینز کی بات کر رہے ہیں اسرائیلیز کی بات کر رہے ہیں امریکنز کی بات کر رہے ہیں یو اے کی بات کر رہے ہیں سی پیک والوں سے کس کو مسئلہ ہے نہیں پتا جناب سپیکر کسی کو امریکہ امریکہ بنا رہے ہیں موں سے جررت ہے کہ کھڑے ہو کہ یہ کہہ دیں امریکہ مردہ بات نہیں کہیں گے غلامی نام منظور کی جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے غلام بن جائے تو وہ منظور اور باقی سب غلط آپ اتنے سچے ہو گئے میں یہاں بات کر رہی تھی عدلیہ کی جناب سپیکر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان مال اولاد ماں باپ سب کچھ ان پر قربان پوری کائنات میں رحمت اللہ العالمین کا لقب ہے صادق اور امین میں قانون کی طالب علم ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا کوٹ کو اجازت ہے کہ وہ کسی عام انسان کو وہ لقب دے جو صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے کیا یہ توہینِ عدالت ہے توہینِ مذہب ہے میں تو اس رسالت والا لفظ نہیں استعمال کر رہی جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے ایکسٹریمیزم ہو گئی ہے پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے آپ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں لوگوں کو یہاں لوگیں کسی کو قتل کر رہے ہیں اور کر دیتے ہیں بغیر وجہ جانے بوجھے آپ اکسار رہے ہیں لوگوں کو میں پھر اگلیہ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کی کونسی کتاب میں لکھا ہے لکھا ہے تو اس کو تبدیل کریں میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آئین میں کہیں یہ لکھا ہے کہ ان کو اجازت ہے کہ وہ کسی بھی عام انسان کو یہ سرٹیفیکیٹ دے دیں ناؤز بللہ جو لقب صرف میرے آقا کا ہے محمد صادق اور محمد امین نام رکھنے سے کوئی صادق امین نہیں بن جاتا جناب سپیکر میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کسی عام انسان کو نہیں دے سکتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے اس کی گوائی پوری دنیا ہی کیوں نہ دیں وہ میرے آقا کا لقب ہے جناب سپیکر عمران خان صاحب کی میں یہاں ایک شیئر کرنا چاہوں گی جو میری آخری ملاقات ان سے ہوئی جب یہ ادم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی انہوں نے مجھے بلایا میں ان کو ملنے گئی بنی گالا میں ٹائم میریسٹر تھے وہ اس وقت میں یہ بات باہر میڈیا کے سامنے بھی کر سکتی تھی میں اپنی ویڈیو بیان بھی جاری کر سکتی تھی یہاں اس لئے کر رہی ہوں تاکہ کسی کے دل میں کوئی شک نہ رہے کہ میں یہاں اس چھت کے نیچے کھڑے ہو کہ اس موزہ زیبان میں جھوٹ بولوں شاہ محمود قریشی صاحب آمیر ڈوگر صاحب آسمہ قدیر صاحبہ موجود تھے یہ جو ہمیں آج الزام لگا رہے اور کہہ رہے ہیں مجھے انہوں نے کہا میں آپ کو بالکل منن وہ بات بتا رہی ہوں جو میری انسٹرز وہ آخری میٹنگ ہوئی میں اس وقت ترکی کے دورے سے واپس آئی تھی انہوں نے کہا آپ اپوزیشن سے رابطے میں ہیں میں نے کہا جی ہوں مجھے کہتے ہیں آپ کس کس سے ملی ہیں ہم نے سنیا فلاں فلاں نے آپ کو اپروچ کیا میں نے ان سے کہا جی آپ کے پاس چاہت کم بندوں کے نام ہے مجھے فلاں نے بھی اپروچ کیا ہے میں نے ان کو جھوٹ نہیں بولا میں نے ان کو سچ بتایا شاہ محمود قریشی صاحب اس بات کے گواہ ہیں آمیر ڈوگر اس بات کا گواہ ہے وہ کر جائیں تو اور بات ہے پھر میں نے ان سے کہا میں نے کہا مجھے آپ سے بہت شکایت ہیں کہتے ہیں آپ کو ذاتی شکایت ہیں میں نے کہا